اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی علی اللہ واللعنت الدائمت علی عدائہم وعدائلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام من جرہ فی انان عملہ اثرہ بعجلہ درود پڑھئیے محمد وآلہی محمد اللہ وآلہی علیہ وآلہی علیہ وآلہی علیہ وآلہی علیہ وآلہی ان کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئیے محمد وآلہی علیہ وآلہی علیہ وآلہی امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا نورانی کلام نحج البلاغہ سے حکمت نمبر اٹھارہ سرنامہ سخن درار دیا ہے اس سلسلہ گفتگو کے لئے جس کی آج آخری فرصت ہے امام علیہ السلام کا فرمانہ ہے جو شخص آرزوں کے جادے پہ دوڑ پڑتا ہے موت کی رکاوٹ سے ٹھوکر کھا کے ہلاک ہو جاتا ہے اشارہ ہوا تھا کہ یہ ہدایات جو نحج البلاغہ میں امیر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہیں اور حکمت عملی ہے انسان کی زندگی کے لئے مومن کی زندگی کا منشور ہے نحج البلاغہ اس کی زندگی اپنے مولا کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں بسر ہوتی ہے اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ ہم شائروں کا کلام خطیبوں کا کلام اہل سخن و اہل کلم کا کلام بہت سنتے ہیں کسرت سے امیر المومنین کے بارے میں اس میں شائروں کی عقیدت جلوگر ہوتی ہے خطیبوں کی عقیدت اس میں نمائع اور ظاہر ہوتی ہے علی کسی شائر کے شہر میں کبھی بھی نہیں سما سکتے علی کسی شائر کے رباہی میں ہرگز نہیں سما سکتے اگر علی کا جلوہ دیکھنا ہے تو خود علی کے اپنے کلام میں علی نظر آتا ہے کوئی ایسا زندگی بشر کا شعبہ اور پہلو نہیں ہے جسے امیر المومنین نے نحج و بلاغہ میں اس کی حکمت اور اس کے راز بیان نہ فرمائے ہوں ایک مومن کی زندگی جن اصولوں پر بسر ہونی چاہیے جن طریقوں پر اور جن رہوں پر اور جن روشوں پر بسر ہو ان اصولوں کو بیان کیا ہے اور جن خطرات میں مومن پر سکتا ہے ان خطرات سے مومنین کو آگاہ کیا ہے جن مشکلات میں مومنین گرفتار ہو سکتے ہیں ان مشکلات سے بچانے کی کوشش کی ہے ہر جاند امیر المومنین کو یہ شکوہ تھا کہ میں نے جس قدر زیادہ بیان کیا لوگوں نے اتنا ہی کم سنا ہے میری بات مانی نہیں ہے یہ شکوہ نحج و بلاغہ میں جا بے جا موجود ہے اور یہ شکوہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز حشر کے روز بارکاوی خدا میں انجام دیں گے یہ شکوہ کریں گے اپنی امت کا رسول اللہ دو چیزیں اپنی امت کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں امت کی نجات کے لیے امت کی بخشش کے لیے امت کی ہدایت کے لیے یہ حدیث جو شیعہ و سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے اور بعض علماء کے بقول تواتر کی حد تک موجود ہے یہ روایت حدیث سقلین جس کو کہا جاتا ہے جناب ختمی مرتبت کا فرمانہ ہے انی تارکن فیکم سقلین کتاب اللہ و اطرتی میں تمہارے درمیان دو سقیل چیزیں دو گران بہا چیزیں دو گران قدر چیزیں دو گران وزن چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب خدا اور ایک اپنی اطرت و اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں اور امت نے نہ اطرت کی قدر جانی اور نہ قرآن کی قدر جانی ہے اطرت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اور کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن شیعہ ضرور جانتے ہیں کہ امت نے اطرت کے ساتھ کیا کیا ہے دوسروں کو شاید نہیں بتائی جاتے حقائق پردہ ڈال دیا جاتا ہے چھپا دیا جاتے ہیں بعض حقائق موجود ہوتے ہوئے ان حقائق کو کتمان کیا جاتا ہے ذکر نہیں کیا جاتا لیکن اہلِ بیت کے پیروکاروں کو یہ باب بتایا جاتا ہے کہ اطرت کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا محرم و سفر یہ آجامِ عذاب اسی موضوع کے ایام ہیں جس میں اطرت پر ڈھایا جانے والا ظلم بیان کیا جاتا ہے اور روایات میں ہیں امام اسومین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ روزِ محشر بارگاہِ خداون تبارک و تعالیٰ میں اس ظلم کا شکوہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ اس امت نے میری اطرت پر و میری آل پر کیا ظلم ڈھایا ہے اسی طرح قرآن گواہی دیتا ہے کہ جس طرح اطرت مظلوم واقع ہوئی ہے اہلِ بیت پر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے اور مصائب ہیں عظیم اہلِ بیت کے اتنے ہی مصائب قرآن کے بھی ہیں اور رسول اللہ قرآن کا گلا و قرآن کا شکوہ بھی بارگاہ خدا میں پیش کریں گے سریع آیے قرآن ہیں پیمبر اکرم محشر میں بارگاہ خدا میں فرمائیں گے رب اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُوا حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے پروردگار اے میرے رب اے میرے پالنے والے میری امت نے میری قوم نے اس قرآن کو مطروق چھوڑا ہے اس قرآن کو محجور رکھا ہے وہاں پر ممکن ہے امت رسول اللہ کے بہت سار قاری قرآن کے قاری فراوان ہیں حافظ بہت ہیں مفسر بہت ہیں یہ سب اگر اٹھ کر کھڑے ہو جائے اور کہیں کہ یا رسول اللہ اتنے حافظ تورا تو انجیل کے نہیں جتنے حافظ قرآن کے ہیں اتنے قاری تورا تو انجیل کے نہیں جتنے قاری قرآن کے ہیں تو پھر آپ کیوں شکوہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت نے قرآن کو محجور رکھا ہے اتنے حافظ اور قاریوں کی موجودگی میں جو ہر نسل کے اندر اتنی بڑی تعداد میں موجود رہے ہیں پھر بھی رسول اللہ شکوہ کریں رب رب این قومی اتخذ حاد القرآن محجور اے میرے پارنے والے میری قوم نے میری امت نے قرآن کو متروک رکھا ہے قرآن کو چھوڑا ہے فراموش رکھا ہے ان حافظوں اور ان قاریوں کی موجودگی میں کہیں گے کہ قرآن محجور و متروک ہے کیوں عزیز امان اس لیے کہ قرآن منشور حیات بشر ہے حیات مسلمین کا منشور ہے آئین ہے آئین کو حفظ کرنے سے آئین محجوریت سے باہر نہیں آتا آئین کی تلاوت سے آئین محجوریت سے باہر نہیں آتا جب تک آئین پر عمل نہ کیا جائے جب تک آئین پڑھ نہ لیا جائے جب تک اس کو بروے کار نہ لیا جائے جب اس کی شکوں کا خیال نہ رکھا جائے اس وقت تک اسے مطروق ہی سمجھا جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ اطرت اہل بیت کا شکوا کریں گے کہ اس امت نے میری اہل بیت کو میری اطرت کو میری آل کو بھی محجور اور مطروق رکھا ہے اس وقت بہت سارے خطیب کڑے ہو جائیں گے خطیب فضائل اہل بیت زاکرین مسائب اہل بیت جسر رسول اللہ قاریوں کی موجودگی میں شکوا کریں گے بارگاہ خدا میں اتنے بڑے قاری ہوں گے قرآن کے پھر بھی رسول اللہ شکوا کریں گے کہ اے پروردگار انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے انہوں نے قرآن کو قرآن کیا ہے لیکن اسے منشور زندگی سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کی اسی طرح جب رسول اللہ اطرت کا شکوا کریں گے اہل بیت کا شکوا کریں گے اس شکوے میں ممکن ہم جیسے زاکرین و قاری و خطیب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ یا رسول اللہ ہم نے تو قصرت سے آپ کی اہل بیت کا ذکر کیا ہے ہم نے تو بڑے خطبے دیئے ہیں بہت اشرے پڑھیں بڑی مجالس پڑھیں آپ کی اطرت کے بارے میں رسول اللہ یہ فرمائیں کہ جس طرح قرآن منشور زندگی تھا اسی طرح میری اطرت رہبر حیات مسلمین و مومنین ہیں آپ نے ان کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا تھی زندگی بسر کرنا تھی اگر زندگی بسر کی ہے اس وقت مہجوریت کی یہ مہجور و مطروق ہی سمجھے جائیں اور رسول اللہ گلا کریں گے شکوہ کریں بارگاہ خدا و تعالیٰ میں عزیز کیا امیر الممنین شکوہ نہیں کریں کہ اے پروردگار میری تعلیمات میری ہدایات میری رہنمائی میری امامت میری امامت کے بتائیوے اصول اور حکمتیں یہ جاہلیت کے رسومات پر عمل کرتے تھے میری حکمتوں پر عمل نہیں کرتے تھے خب امروز مرا زندگی میں کلچر پر عمل کرتے ہیں ہندوستانی رسومات پر عمل کرتے ہیں علی کی تعلیمات ہوتے ہوئے ہم ان تعلیمات کو پڑھتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں اور جاہلیت کی رسومات پر عمل کرتے ہیں یہی چیز شکوے کا موقع دیتی ہے امام کو امت سے امام شافع امت بھی ہے اور امام شاقی امت بھی ہوتا ہے آپ نحج بلاغہ میں پڑھئیے جا بے جا یہ شکوہ علی کے زبان سے نظر آتا ہے جس میں بار بار شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ امت تقاضے پورے نہیں کرتی عزیز امام وہ جملہ جو میں پہلے بھی کہا ہے دوبارہ تقرار کرتا ہوں اس کو کہ شیعہ نے علی کو امام چن کر علی کو امام مان کر اپنے لئے مشکل مرحلہ انتخاب گیا ہے مشکل زندگی کا شیعہ نے انتخاب گیا ہے جتنا رہبر آگا ہوگا اتنا پیروکار کے لئے پیروی مشکل ہوگی جتنا رہبر نادان ہوگا پیروکار کے لئے زندگی آسان ہوگی جتنا رہبر بے خبر ہوگا اتنی امت راحت تر ہوگی لیکن جتنا رہبر باخبر تر ہوگا اتنی امت کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے ہوگا وہ رہبر جو لا پرواہ ہو امت کی تقدیر سے لا پرواہ ہو امت کی سرنوش سے لا پرواہ ہو امت کی آقبت سے لا پرواہ ہو امت کی گمراہی سے لا پرواہ ہو امت کو درپیش خطروں سے لا پرواہ ہو اس کی امت کو کوئی مشکلات رہبر کی طرف سے پیش نہیں آتی اگر آتی ہیں تو دشمنوں کی طرف سے پیش آتی ہیں اس کی امت چین سے سوئے رہبر بھی سوئے اور امت بھی سوئے لیکن جس امت کا رہبر بیدار ہو اس امت کو بھی بیدار رہنا پڑتا ہے وہ سو نہیں سکتی نہ وہ سونے دیتا ہے اس کو امت کو بھی بیدار رہنا پڑتا ہے امت کو اشیار رہنا پڑتا ہے اور ہم نے خدا کے فضل سے یہ توفیق اللہ نے عطا کی ہے کہ آپ نے بیدار ترین امام کو اپنے لیے امام چنا ہے آگاہ ترین انسان کو امام چنا ہے و خبیر ترین انسان کو اپنے لیے امام چنا ہے جس کو زمین کے راستے بھی معلوم ہیں اور زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے معلوم ہیں جس کو ملک کے راستے معلوم ہیں اور ملک سے زیادہ ملکود کے راستے جس کو معلوم ہیں جس کو موجودہ حالات کی خبر ہے اور موجودہ حالات سے زیادہ آنے والے حالات کی خبر ہے اس رہبر نے جس طرح ان حالات کے آگاہی کے تناظر میں اپنی امت کو بنانا ہے اپنی امت کو چلانا ہے اپنے پیروکاروں کو سمارنا ہے سخت ہے مرحلہ ان کے لیے سخت ہے مشکل ہے ان کے لیے اب جب کہ توفیق خدا سے یہ آپ نے مرحلہ تیئے کر لیا اور خدا نے آپ کو یا بائی برت چونکہ اکثر تو ہم بائی برت علی تک پہنچے ہیں چونکہ کسی شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے آنکھ کھولی تو اردگیت علی علی ہو رہا تھا اور جو مابب کی زبان پر ہو گلی محلے میں وہی ہماری زبان پر چاہ جاتا ہے ہم نے علی کو ڈھونڈا نہیں ہمارے والدین نے ہمیں عاشنا کر دیا خدا رحمت کرے انہیں ایک اہل سنت کے بزرگ حاج پر ہمارے ساتھ تھے ایک ہی کافلے میں تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ زیادہ غیری قربت یہ ہو گئی کہ ایک ہی کمرے میں تھے وہ بزرگ تھے وہ مسین بھی تھے کافی عمر بھی تھی ان کی بڑی اچھی شخصیت کے مالک لیکن ظاہر ہے جیسا پاکستان کے اندر ماحول ہے مذہبی اس حوالے سے وہ بھی ہم سے کھنچے کھنچے رہتے تھے اور ہم بھی ذرا کترا کے رہتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ان کی شان میں گستافی نہ ہو جائے وہ بھی اسی طرح بس کھنچے کھنچے رہتے تھے وہ زیادہ الیکس الیکس سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے ایک دن کسی مناسبت سے کھل گئی گفتگو شروع ہو گئی اسی کمرے کے اندر تو معلوم ہوا کہ بہت عالی شخصیت ہیں بہت عالی مقام وہ بہت عالی شان انسان ہیں وہ کہنے لگے کہ دیکھو میں شیعہ کاروان ڈونڈ کے اس میں آیا ہوں پہل سنت کے بہت سارے کافلے آ رہے تھے لیکن میں نے وہاں نام نہیں لکھوایا میں نے نام لکھوایا تو میں یہی نیت تھی کہ کسی شیعہ کافلے کے اندر حج کرنے جاؤں گا اور کہنے لگے کہ آپ کے یہ جو بات ساتھی ہیں یہ اب روز مجھے دیکھتے ہیں اس نگاہ سے کہ میں انقریب ادر مکہ میں ہی شیعہ انہیں کا اعلان کروں گا انہوں نے کہا میں اعلان نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تھوڑی سے جب قربت ہوئی آپس میں آشنائی ہوئی تو ایک خوبصورت جملہ انہوں نے کہا توجہ فرمائے بہت یعنی واقعا وہ جملہ شاید کبھی بھی نہیں بھولے گا ہمارے ساتھ ایک دو علماء اور بھی تھے کمرے کے اندر ان کی موجودگی میں انہوں نے جملہ کہا کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہو آپ سن کے علی کے پیروکار بنے ہو میں دیکھ کے علی کا پیروکار بنے ہو میں نے غور کیا کہ بزرگ بات تو صحیح کرتے ہیں ہم تو سن کے علی علی سنا ہے اور علی کو ماننا شروع کر دیا علی کو دیکھا نہیں ہے جسرا علی فرماتے ہیں کہ تم نے سن کے خدا مانا ہے میں نے دیکھ کے خدا مانا ہے خب ہم علی کو کیسے دیکھیں خوابوں میں دیکھا ہے نہ ان کی مراد میں یہ نہیں تھی کہ میں نے خواب میں علی کو دیکھا ہے ان کی مراد یہ تھی میں نے اپنی عملی زندگی میں علی کو دیکھا ہے اپنی عملی زندگی میں علی کو دیکھا ہے ان کا یہ فرمانہ تھا ان بزرگ آئل سنت کا کہنے لگے کہ میرا ایک دوست کاروباری دوست جب وہ الجن میں پڑ گیا مشکل میں پڑ گیا تو میں نے اسے کہا کہ میں تیری مشکل حل کرا دیتا ہوں لیکن پہلے میرے ساتھ وعدہ کر کہ جو میں کہوں گا وہ ہی کرے گا تو چونکہ مشکل میں پڑا ہوا تھا اس نے مان لیا اس نے کہا میں نے جا کے اس کو علی کے در پر کھڑا کر دیا کہ یہ در ہے مشکلوں کی حل کا عزیز امان ہم بائی برت علی کا نام سنا علی علی کرنا شروع کر دیا لیکن علی کو پہچانا نہیں ہم نے علی کے بارے میں ربائیاں سنی قصیدے سنے اور کوئی قصیدہ علی کا اپنا نہیں ہے علی کے بارے میں ہے اگر ہم قصیدے سن کر اور تقریریں سن کر اور مجلسے سن کر علی کو مام لے تو یہ ہم نے علی کو سنا ہے اور اگر نےہجل بلاغہ پڑھ کے علی کو مام لے علی کو دیکھا ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کو دیکھا ہے دیکھو نیجل بلاغا علی کی دنیا ہے علی کی دنیا ہے علی کی دنیا میں چلے جو اندر اتر ہو دیکھو علی کی دنیا کیسے ہے علی نے کیسے زندگی بسر کیا خدا شاہد ہے ایک اور بزرگ اہل سنت یہ میں جان بوجھ کے اہل سنت کے علماء کا تذکرہ کر رہا ہوں چونکہ شیعہ تو آشنا ہیں ہی ہیں امیر المومنین سے چونکہ شیعہ کا حوالہ دوں کہ شیعہ علی سے تو لوگ کہیں گے شیعہ نہ مانے تو اور کون مانے گا علی اہل سنت کے ایک بزرگ جید عالم جو بہت بڑی شخصیت ہیں شیخ محمد عبدو مصر میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے تاریخی سب سے قدیمی اسلامی یونیورسٹی الازہر اس کے چانسلر وائس چانسلر رہے ہیں اس کے مفتی آزم بھی رہے ہیں اور اس کے چانسلر بھی رہے ہیں شیخ محمد عبدو بہت مجاہد شخصیت ہیں سید جمال الدین افغانی کے شاگردوں میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ عدیب تھے یہ خود شیخ عبدو بہت بڑے عدیب ہیں عربی کے نحج البلاغہ ان کی چھپی ہوئی ہے ابھی یہ اردو میں جو دو نسخے نحج البلاغہ کے چال رہے ہیں ان میں سے ایک نسخہ صبحی سالے کا ہے یہ بھی اہل سنت میں سے ہیں اور دوسرا نسخہ محمد عبدو کا ہے یہ بھی اہل سنت میں سے ہیں دو نسخے نحج البلاغہ کے تحقیق شدہ نسخے تصحیح شدہ نسخے ایک تصحیح صبحی سالے نے کی ہے یہ دمشق کے پروفیسر آئیے دمشق یونیسٹی کے وہ بھی اہل سنت ہیں صبحی سالے اور ایک محمد عبدو ہیں یہ بھی اہل سنت کی مفتی آزم گزرے ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ عدیب تھے ان کو عدب کا شوق تھا کہا کہ میں یونیسٹی کی کتاب خانے میں کتابیں ڈھونڈ کے متعلیہ کر رہا تھا ان کتابوں میں مجھے نحج البلاغہ نام کی کتاب نظر آئی میں نے اٹھا لی اور اٹھا کے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ امیر المومنین کے خطبات ہیں پڑھنا شروع کیا کہا وہ کتاب جو میں نے اٹھائی میں نے کتاب اٹھائی اس کتاب نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا اس کتاب نے مجھے لیٹھنے نہیں دیا اس کتاب نے مجھے آرام نہیں کرنے دیا کہا میں نے اس وقت آرام کیا جب نحج البلاغہ کو اول سے لے کر آخر تک پڑھ لیا میں نے اس کو اس نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا کیونکہ عرب تھے وہ شیخ عبدو عرب تھے عرب سمجھتا ہے عربی سمجھتا ہے اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں تھی اور کہا کہ پھر نحج البلاغہ نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا اور کہا کہ جب میں نحج البلاغہ کا متعلیہ شروع کیا تو میں کتاب نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں آج سے چودہ سو سال پہلے علی کی زندگی میں چلا گیا ہوں کہا میں اس طرح سے علی کے ساتھ ساتھ تھا کتاب پڑھتے ہوئے کبھی میں جنگ میں علی کے ساتھ ہوتا تھا کبھی میں سفر میں علی کے ساتھ ہوتا تھا کبھی میں دسترخان علی میں بیٹا ہوا نام جمی کھا رہا ہوتا تھا علی کے ساتھ کبھی میں علی کے سجدے دیکھ رہا ہوتا تھا کبھی میں علی کی مناجات دیکھ رہا ہوتا تھا کہا کہ نحج البلاغہ میں مجھے اتنا نشیب و فراز نظر آیا کہ یہی جو دن کے وقت جنگ میں شیر خدا ہوتا ہے یہ رات پہ سجدے میں اس طرح سے روتا ہے بارگاہ خدا ون تبارک وطالہ نے بلک بلک کے بچے کی طرح روتا ہے کہا اس طرح میں علی کے دنیا سے آشنا ہوا اور کہا جو علی کے دنیا نے مجھ سے ساری دنیا چھوڑا دی ہر دنیا چھوڑا دی عزیز من ہم علی کے دنیا میں آئیں آئیں علی کے دنیا میں مجلس میں تو آگئے ہو اتنی توفیق ہے اب مجلسوں کے سہرے آگے آئمہ کی زندگیوں میں بھی آؤ آئمہ کی حیات میں بھی آؤ اور آئمہ کی زندگیوں کو اپنے گھروں میں بھی لے جاؤ سب کچھ مسجد میں اور امام بارگاہ میں چھوڑ کر چلے نہ جائیں ان کو لے جائیں وہاں پر تاکہ ہمارے گھر بھی پاکیزہ ہو جائیں ہمارے گھر بھی پاکیزہ ہو جائیں جہاں پر ان ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے خدا ان مکانوں میں بھی برکت ڈال دیتا ہے صرف تذکرہ ہوتا ہے اور جہاں پر ان سیرتوں پر عمل ہو جائے خدا اپنی ساری رحمتیں سمیڑ کے وہاں ڈال دیتا ہے ایک مبلغ پاکستان میں گزرے ہیں نام لیے بغیر میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں ان کا یہ خیر اچھا واقعہ ذکر کرتا ہوں پاکستان ہی کے ایک علاقے میں وہ گئے سادات سادات کی بستی ہے عرض نہیں یہ سادات کے سامنے سادات کی بات ہو جائے کیونکہ عموماً ہمارے ہم ویسے رواج یہی ہے مجلسوں میں کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی کوئی بات نہیں ہوتی جو نہیں ہوتے ان کے بارے میں ساری باتیں ہوتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا یعنی حاضرین کے سامنے غائبین کی باتیں ہوتی ہیں علاقے قانون یہ ہے کہ حاضرین کے سامنے حاضرین کی باتیں ہونی چاہیئے غائبین کے سامنے غائبین کی یعنی غائب جب حاضر ہو جائے تو پھر ان کے بارے میں ابھی کچھ لوگ ہیں نا یا نہیں ہیں اگر میں اور آپ سارا گھنٹا انہی میں صرف کر دیں جو یہاں نہیں ہیں نہ ان کو فائدہ ملا نہ مجھے فائدہ ملا نہ آپ کو فائدہ ملا لیکن اگر ہم اپنی بات کر لیں تو شاید آپ کو فائدہ ملے یا نہ ملے مجھے مل جائے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے تو حاضرین کی بات کریں سادات اکرام کی ایک اور بستی آبادی سادات تھے سارے سادات جہاں سارے اکٹھے ہو جائیں تو پھر دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں اس بستی سے کہ سادات کسی کو آرام سے رہنے نہیں دیتے بلاخر سادات جلالی خون ہے گرم جوش ہوتے ہیں اور اکثر جلال کی حالت میں رہتے ہیں یہ آئے تھے بزرگ ہندوستان سے لکھنو سے جو بزرگ علماء ہمارے چاندے کہے تھے تقسیم سے پہلے اور یہاں آکر انہوں نے تبلیغ کی شیعہ مذہب کی اور بہت خدمات انہوں نے انجام دی خدا رحمت کرے ان میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے وہ گئے انہوں نے سادات کی پوچھتا آکے یا ہندوستان سے جب چلے تھے لکھنو سے تو وہیں سے انہیں بتایا گیا کہ کہاں کہاں تو انہیں جا کر تبلیغ کرنی ہے انہیں جو علاقہ بتائے گئے ایک مشہور سادات فیملی بتائی گئی کہ وہاں پر جو آپ ان کو جا کر ان کا مذہب سکھو ان کے اجداد کا مذہب سکھو سادات کو اس سادات سارے اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے تھے سادات لیکن اہل بیت سے بے خبر تھے وہی جس طرح رائی ترکہ کار تھا لوگوں کا وہی سادات کا بھی مذہب تھا یہ بزرگ عالم آئے وہاں انہوں نے ان سے پہلے تو سفر میں پہلا دن جو گزرا وہ بھی عجیب گزرا ان کا وہ بزرگ سید جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے باقی صبح صبح کا وقت تھا مولانا صاحب جب پہنچے صندوق اٹھایا ہوا تھا انہوں نے تو وہ شاہ صاحب نے دیکھا کہ مولانا آیا ہے سلام کیا شاہ صاحب نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا توہین سمجھی اپنی کہ میں مولانا کے سوار سلام کا جواب دوں جواب بھی نہیں دیا اور مولانا نے کہا کہ میں آیا ہوں لکھنو سے اور یہاں پر میں نے سنے آپ سادات اکرام ہیں آپ کی آبادی میں میں تبلیغ کے غرض سے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تبلیغ بعد میں کرنا یہ صندوق رکھ بحثوں کے پانی کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی تک لڑکے نہیں آئے سوئے ہوئے تھو پہلے بحثوں کو پانی دے گیا مولانا نے صندوق رکھا بحثیں کھولی اور لے گئے ان کو پانی دینے کے لئے یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اب میری بات سنیں میں دور سے آیا ہوں مولانا ہوں اور کچھ آپ سے عرض رکھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ عرض بعد میں کرنا پہلے بحثوں کے چارے کا وقت ہو گیا ہے تو انہیں اٹھوایا پھر اور جو بحثوں کی خدمات ہوتی ہیں وہ ساری سرفسز انہوں نے مولانا سے انجام دلوائیں کیونکہ قدیم میں ایسے ہی ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے کہ درباروں میں ہمارا جو کلچر ہے درباروں نے ہمیں دیا ہے مذہب بھی ہم نے درباروں سے لیا ہے ہم تک جو پہنچا ہے سلسلہ یہ سارا درباروں سے پہنچا ہے درباروں میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کام کاج کے لئے مختلف کاموں کے لئے لوگ رکھتے تھے کوئی کپڑے دھونے کے لئے کوئی مٹی کے برطن بنانے کے لئے کچھ کس کے لئے وہ جتنے کام کاج والے تھے درباروں نے درباریوں نے یا راجوں نے اور مار راجوں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا کمی ان کا نام کیا تھا کمی کمی وہ طبقہ ہوتا تھا جو صرف کام کرتا تھا اسے معافضہ نہیں دیتے صرف کام کرتا تھا روٹک آتا تھا وہاں پر خب اسی طرح انہوں نے ایک اپنے دربار کے ساتھ رکھا جب مسلمان راجے ہو گئے تو انہوں نے مولانا بھی ان طبقات میں اضافہ کر لیا لہذا پاکستان میں ازادی کے بعد بھی آج سے تیس سال پہلے تک علماء کو اسی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا یہ تو انقلاب اسلامی کی برکت سے اور امام خمینی کی برکت سے علماء کو بہت عالی مقام نصیب ہو گیا علماء اس مقام پہ آگئے جہاں ان کا شایہ نشان مقام تھا اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ احسان انقلاب اسلامی کا و امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے اور اسلام کا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان دینا چاہیے کم از کم اور اگر کوئی قدردان انقلاب اسلامی و امام خمینی نہ ہو لیکن سرزمین پاکستان پر عالم دین کو ضرور اس شخصیت کا قدردان ہونا چاہیے کیوں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے علماء شیعہ کو کمی ہونے سے نکال کر آغائی و سرداری و سروری تک پہنچایا ورنہ یہ امام یہ اتنی سی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور وہی اسی ٹون میں عالم سے بات کرتے تھے یہ انہوں نے درباروں میں یہ سلسلہ رچایا ہوا تھا سجایا ہوا تھا درباروں میں یہ رکھتے تھے وہی درباری ماحول ہر بڑے خاندان کے اندر تھا بڑے خاندان کا جو سربراست ہوتا تھا وہ اسی طرح سے ہوتا تھا ایک راجہ مہاراجہ کی حیثیت سے رہتا تھا اور دوسرے صاحب کو کمی انہوں نے عالم دین سے سارے کام کروائے وہ شاہ صاحب نے اب میں آپ کی تشویش دور کرنے کے لیے یہ اشارہ بھی دے دیں گو وہ شاہ صاحب ہمارے رشتدار بنتے ہیں میں کسی اور کا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں ہماری بڑوں میں سے ایک کا واقعہ بیان کر رہا ہے انہوں نے سارا کام لیا مولانا صاحب سے لے کر باہر کے مولانا صاحب نے بھی ٹھانی ہوئی تھی کہ میں سعداد کو ان کا مذہب بتا کے رہوں گا بڑی محنت کی انہوں نے باہر کے رہے وہاں جو ان کے ساتھ رویہ تھا سلوک تھا برداشت کرتے رہے ان سے کبھی کام لیتے کبھی کیا کرتے کبھی ستاتے کبھی بات نہ سنتے کبھی مسخرہ اڑاتے ہیں ان کا مولانا نے استقامت دکھائی لیکن آخر کار یہ سعداد تنگ آگئے مولانا اپنی استقامت پر خائم رہے سعداد تنگ آگئے تو انہوں نے ان کو ورننگ دے دی کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ ٹانگیں توڑ دیں گے ہم آپ کی اب مولانا کو یقین ہو گیا کہ سعداد غزب میں آگئے ہیں اور ممکن ہے یہ اپنی کروائی کر دیں انہوں نے کہا بھائی سنو آخری میری بات سنو تو پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا تم بھی راحت ہو جاؤ میں بھی راحت ہو جاؤں گا میرے خیال میں ہم خاموش ہو جائیں خواتین کو موقع دیں تھوڑا یہ ٹائم کم ہے ان کے پاس گفتگوگل ہی آج ہی ملی ہیں یہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے بچھڑی مولانا صاحب نے مولانا صاحب نے تقاضی کیا کہ میری آخری بات سنو پھر میں چلا جاؤں گا کبھی بھی نہیں ہوں گا شکل بھی نہیں رکھوں گا آپ کو آخری بات سنو وہ جملہ سنانے کے لئے یہ تمہید باندھی میں نے وہ جملہ کیا تھا مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ سادات تو ہو نا کہا سادات ہیں ہم کہا سادات کون ہوتے ہیں پتا ہے آلِ رسول سادات یعنی آلِ رسول رسول اللہ کی اولاد یعنی اولاد حضرت زہرہ و علی وہ سادات ہیں اتنا شریف نصب اتنا آلی نصب اتنا بہترین نصب کہ دونوں طرف ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی سادات کا سلسلہ ادھر سے بھی اسمت پہ جا ختم ہوتا ہے ادھر سے بھی اسمت پہ جا ختم ہوتا ہے محمد اے بیت محمد صلی اللہ اللہ حرمان صلی اللہ محمد قادم محمد کہا کہ آپ اولاد فاطمہ ہوں اولاد زہرہ ہو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تم مرو گے اور بحشر کے دن اپنی جدہ اپنی ماں زہرہ کی خدمت میں جاؤ گے تم سادات اگر تمہاری ماں فاطمہ نے تم سے پوچھ لیا کہ اے میری اولاد اے سیدو مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے جعفر صادق کی تعلیمات میں کس چیز کی کمی تھی جو تم نے اس کو نہیں مانا اور اس کی ہوتی ہو چھوڑ کر دوسروں کو مان لیا مجھے بتاؤ اس دن اپنی ماں کو کیا جواب دھو گے کہا یہ میری آخری بات ہے سیدو کے پاس میں جا رہا ہوں سیدو اٹھے اٹھ کے پاؤں پہ پڑ گئے کہ خدا رہا ہمیں وہ راستہ بتا کہ جاؤ ہم اپنی جدہ زہرہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو کیا کمی تھی کیا کمی تھی حضرت جعفر صادق کی تعلیمات میں کس چیز کی کمی تھی عزیز امان اب جب خدا نے ہمیں شرف عطا کر دیا کہ ہم پیروان امیر المومنین قرار پائے ہم مسلمان ہوئے پیروِ قرآن پیروِ رسول اللہ وہ پیروِ آلِ رسول پیروکارِ آلِ رسول پیروی اور چیز ہے احترام احترام شیعہ سب کا احترام کرتا ہے سب کا احترام کرتا ہے شیعہ حرمت شکن نہیں ہے بلکہ شیعہ ہے ہی وہ ہے جو مقدسات کی حرمت کو بچانے کے لیے قربانیاں دیتا ہے شیعہ کسی کی بے حرمتی نہیں کرتا ہے شیعہ مذہبی حرمت کی پاسداری کا مذہب ہے حرمت کی پاسبانی کا مذہب ہے بے حرمتی کا مذہب نہیں ہے سب کا احترام کرتے ہیں لیکن پیروی اہلِ بیت کی کرنی ہے عزیز امان اگر بارگاہ خدا میں جب ہم محشر میں حاضر ہوں اور امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو علی ہم سے یہ کہیں کہ میری تعلیمات میں میری حکمت میں میرے بتائی ہوئے اصولوں میں کیا کمی تھی جو تم میرے پیروکار ہونے کے باوجود میرے اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے تھے اور ہندوستان میں رہ کر ہندی کلچر پر عمل کر رہے تھے بتو میری حکمتوں میں کس چیز کی کمی تھی میرے اصولوں میں کس چیز کی کمی تھی میری تعلیمات میں کس چیز کی کمی تھی جو تم نے میری تعلیمات قبول نہیں کی ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کی امامت میں اور روحانی شخصیت میں فرق ہوتا ہے عزیز امان ہم امامت کو مانا نہیں کر سکے چونکہ ہم نے اکتفاہ کیا ہوئے صرف سننے پر باقی شعبے تاتیل کیے ہوئے ہیں چھوٹی سننے پر سننے والے کو بھی پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنانا ہے آپ نے اس کے علاوہ نہیں سنانا وہ بھی مجبور ہوتا ہے چونکہ بلاتے ہم ہیں بانی اس کو بلاتے ہیں اور بانی بلا کے اس کو پابند کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ سنانا ہے اگر بانیوں میں پابند نہ ہو تو مجمع اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہ سنانا ہے ورنہ ہم داد ہی نہیں دے گئے امامت اور روحانی من بھی شخصیات میں فارق ہوتا ہے جس طرح قرآن کے بارے میں میں نے عرض کیا کالا آپ کی خدمت میں قرآن مقدس ہے متبرک ہے لیکن تقدس و تبرک کا مطلب کرنٹ نہیں ہے تقدس و تبرک کا مطلب یعنی قرآن برکتوں کا منبا ہے اور قرآن منزہ و پاک ہے خطاؤں اور غلطیوں سے پاک ہے ایک پاک منشور ہے آج سنیں امامت کے بارے میں امامت میں جو امامت کا تصور ہے ہمارے ذہن میں تقریباً ملتا جلتا ہوئی ہے جو ہم نے قرآن کے بارے میں سمجھا ہوا ہے کہ قرآن گھر میں ہو تو ایک قرآن پورے گھر میں پھیلا ہو رہتا ہے اور یہی کافی ہے نا عزیز امان قرآن منشور ہے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے امامت ایک روحانی شخصیت کا نام نہیں امام روحانی شخصیت کو روحانی شخصیت کون ہوتی ہے امون منوی شخصیات عبادت گزار زاہد شخصیات کہ جہاں بھی ہوں جس محلے میں ہوں لوگ جاتے ہیں ان کے پاس بیمار ہوں تو ان سے ہاتھ پھروا لیتے ہیں دم پڑھوا لیتے ہیں پھونک مروا لیتے ہیں دعا کرا لیتے ہیں کوئی اور خیر و برکت کا جہاں موقع ہو تو انہیں آگے کر دیں نیا گھر بنائیں پہلے انہیں لے آتے ہیں مسجد بنائیں پہلے انہیں لے آتے ہیں کسی جگہ پر بھی پہلے اس منوی روحانی شخصیت کو لے آتے ہیں کہ ان کے آنے سے گھر کا ماحول روحانی ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ روحانی یہ کہے کہ یہ جو گھر بنایا ہے یہ میرے نام کر دو کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا صرف یہی مقام ہے کہ آپ گھر میں گھومیں سارے کمروں میں جائیں ڈرینگ روم میں جائیں ڈرینگ روم میں جائیں بورچہانے میں جائیں بلکہ چونکہ لے جاتے ہیں ہمیں لوگ اس لیے میں کر رہا ہوں غلطہ غسل خانے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے غسل خانہ بنایا اور ٹائل کونسی اس کے اندر لگائی ہے کس لیے لے جاتے ہیں اس لیے لے جاتے ہیں کہ آپ گھومیں آپ کے گھومنے سے ہمارے گھر میں اور روحانی آدمی کے گھر میں جا کر دیکھو اگر روحانی کے آنے سے اس کے گھر کے اندر برکت ہو جاتی ہے تو پھر سامان اٹھو اسی کے گھر میں رہ جاؤ چوبیس گھنٹے رہتا ہے وہ برکت کا خزانہ وہی رہتا ہے اسی کے گھر میں جا کر رہو آ کے گھما کے گھر سے پھر اس کو دروازے سے نکال دیتے ہیں کہ آپ کا استعمال اتنا ہی تھا آپ کا استعمال اتنا ہی تھا کہ آپ ایک دروازے سے آؤ بریانی کھاؤ دعا کرو اور یہاں سے چلتے بنو دکان پر لاتے ہیں برکت کے لئے دکان گھما کے وہ پوچھتا بھی ہے کہ یہ چیز کتنی کی ہے یہ کتنی کی ہے سمجھتے بھی نہیں ہے اس کا معنی کیوں پوچھ رہا ہے کہ یہ کتنی کی ہے چیز اس کو کبھی چپس کا ایک لفافہ بھی ساتھ نہیں دیا آپ نے لیکن اس کو برکت کے لئے گھما کے دکانوں سے اپنے ادانوں سے اور دوسرے دروازے سے اس کو نکال دیتے ہیں کہ تیرا کردار اتنا ہی ہے کہ تُو صرف گھوم اس کے اندر یہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری دکانوں کے اندر ہمارے کاروباروں کے اندر ہماری فیکٹریوں کے اندر ہمارے کھیتوں کے اندر تیری موجودگی سے ہمارے ہاں برکت ہو جائے تبرک ہو جائے ہم نے یہ سمجھا عزیز امام کے امام بھی خدا نے برکت کے لئے پیدا کیے ہیں کہ وہوں بھی آئیں ہم اپنے گھروں میں گھار بنائیں اور گھار میں ایک کمرے میں امام کی مجلس کرا کے تذکرہ کرا دیں تاکہ گھر میں برکت ہو جائے اور پھر دوسرے دروازے سے امام کو باہر کر دیں ہم مازاللہ ہم کاروبار کریں امام کا تذکرہ کر کے پھر مجلس برخواست کر کے پھر اٹھا کے پھر اپنا کاروبار شروع کر دیں عزیز امام 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 ہے امام روحانی شخصیت کا نام نہیں ہے امام اس لیے نہیں ہے کہ اس کے تذکرے سے اپنے کاموں میں برکت پیدا کر کے پھر امام کو چھوڑ دو بلکہ امام آیا ہے تمہاری زندگی کے جز جز میں مدافلت کرنے کے لیے آیا ہے یہ ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے جب امامت کا اعلان ولایت کا اعلان رسول اللہ نے فرمایا ممبر غدیر پر کھڑے ہو کر کیا فرمایا کیا مجھے تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق حاصل ہے یا نہیں مجھے یہ اقرار لیا کیا مجھے تم پر تمہارے نفوس پر تمہارے اموال پر تمہاری زندگیوں پر تم سے زیادہ حق حاصل ہے یا نہیں سب نے کہا بلا یا رسول اللہ حق ایسے ہی حاصل ہے ہم سے زیادہ ہماری زندگیوں پر آپ کو حق حاصل توجہ فرمائیں خدا نے یہ حق مقرر کیا عزیز امن آپ کو زندگی خدا نے دی آپ کو جسم خدا نے دیا لیکن آپ کے حق کی حدود رکھی ہیں اس جسم کے اوپر بھی آپ ہر کم اپنے جسم کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ نے اگر ناخن کاٹنا ہے اگر حد سے زیادہ کاٹ دیا خون نکل آیا جان بوجھ کر باز تو اناری پنے سے نکال لیتے ہیں اگر جان بوجھ کر ناخن زیادہ کاٹ دیا اور خون نکل آیا آپ اپنے اوپر جنایتکار سمجھے جائیں گے یہ ظلم ہے اپنے نفس کے اوپر کیا ہے اگر آپ نے اپنا ناخن حد سے زیادہ کاٹ دیا اگر آپ نے اپنی انگلی زخمی کر لی ظالم ہو اپنے نفس کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے ربنا زلامنا انفوسنا ظلم تو نفسی اے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر ایک بال زیادہ آپ نے کھینچ لیا اپنا ظلم کیا ہے اپنے اوپر اتنا اللہ نے دے دیا یہ بدن آپ کو یہ آزاو جوارے دے دیئے لیکن فرمایا کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے جتنا میں نے کہا ہے اتنا کرنا ہے اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ورنہ ظالم سمجھے جاؤ گے آٹھ مجھے دیا ناخن مجھے دیا لیکن فرما بھی دیا کہ حد سے زیادہ ناخن کٹ نہیں سکتے نہیں کٹ سکتے اگر کر لیا مجرم سمجھے جاؤ گے یہی بدن جو میرا ہے اور میں اس پر ناخن بر تجاوز نہیں کر سکتا میں انگلی نہیں کٹ سکتا لیکن رسول جہاد میں میری گردم بھی کٹوا سکتے جو سوائے رسول ہے جو سوائے رسول ہے ہمارا وہ وصول ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے امام اس کو کہتے ہیں جسے ہماری زندگیوں پر ہم سے زیادہ مداخلت کا حق حاصل ہے ہر چیز میں مداخلت کا حق حاصل ہے وہ کام جو شریعت نے ہمارے لئے روک دیئے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے امام کر سکتے ہیں امام ہمیں جہاد میں بیج سکتے ہیں امام کو زیادہ حق حاصل ہے امامت پر اپنی زندگی کے دروازے کھول دو ہم نے ابھی صرف امام برگوں کے دروازے علی پہ کھولے ہیں ہم نے صرف مسجدوں کے دروازے رسول اللہ پہ کھولے ہیں اپنی زندگیوں کے دروازے نہیں کھولے اپنی زندگیوں کے دروازے نہیں کھولے اپنے افکار کے دروازے نہیں کھولے اپنے طور طریقوں کے دروازے نہیں کھولے اپنے اخلاق کے دروازے نہیں کھولے عزیزان شیعہ ہونے کی تقاضے ہیں کچھ ہر چیز کے تقاضے ہیں شیعہ ہونے کے بھی تقاضے ہیں گرمی کے تقاضے ہیں سردی کے بھی تقاضے ہیں اب یہ آپ نے گرم لباس پہنا ہوا ہے یا نہیں کوئی کوئی پوچھے کیوں پہنا ہوا ہے ساری آبادی نے سویٹر پہنے ہوئے شالے ہونے ہونے ہیں کیا کہیں گے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ سردی کا موسم ہے سردی کا تقاضہ کیا ہے کہ انسان سردی سے بچنے کے لیے گرم لباس پہنے اور جب گرمی آ جاتی ہے تو تقاضہ گرمی کا بدل جاتا ہے گرم کپڑے اتار کے ہلکے کپڑے پہن لو اور پنکھے آن کر دو یہ گرمی کا تقاضہ ہے اگر کوئی سردیوں میں پنکھا چلا کے بیٹھا ہوا ہو اور گرمیوں میں شال اوڑ کے بیٹھا ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کٹھے آلہ والوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ کیا ہے تماظن اس کا ٹھیک نہیں ہے کیوں تماظن ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ اس شخص کو موسم کا تقاضہ معلوم نہیں ہے یعنی اس کے اندر وہ حص مر گئی ہے جو موسم کا تقاضہ پڑھ سکے اور جو موسم کا تقاضہ پورا کر سکے جب یہ حص مر جائے انسان کے اندر اسی کو کہتے ہیں یہ پاگل ہیں یہ مجنون ہیں یہ دیوانہ ہیں اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار کہتے ہیں چھوڑو اس پہ دماغ خراب ہے دماغ خراب ہے تو صرف موسم ہے جس کے تقاضے ہیں ہر چیز کا تقاضہ ہے حالات کا تقاضہ ہے زمانے کا تقاضہ ہے آج حالات کا تقاضہ کچھ ہے یا نہیں ہے نہ حالات کا تقاضہ میں ہمیشہ یہ کہا ہے مومنین کی خدمت میں عزیز آنیمان وہ لوگ وہ قومیں جو حالات کا تقاضہ نہ سمجھ سکیں اور حالات کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں انہیں دشمن نہیں مارتا انہیں حالات مار دیتے ہیں جو سردی کے تقاضے نہ سمجھیں سردی کے زبان نہ سمجھیں اور سردی کے تقاضے پورے نہ کریں انہیں دشمن نہیں مارتا سردی مار دیتی ہے جو گرمی کے تقاضے نہ پڑیں نہ سمجھیں اور نہ پورے کریں انہیں دشمن نہیں مارتا انہیں گرمی مار دیتی ہے انہیں زمانہ مار دیتا ہے جو بھی کسی چیز کا تقاضہ نہ سمجھیں وہی چیز ان کے اوپر بے رہم ہو جاتی ہے وہی چیز بے رہم ہو جاتی ہے ہم کے اوپر تقاضہ سمجھو ہر چیز کا تقاضہ ہے مسلمان ہونے کا تقاضہ ہے شیعہ ہونے کا تقاضہ ہے شیعہ ہونے کی کیا تقاضے ہیں تشیعہ کے تقاضے کیا ہیں تشیعہ ہم سے کیا مانگتا ہے تقاضے یعنی مطالبات سردی کا مطالبہ کیا ہے سردی کا مطالبہ ہے اے انسان میں آگئی ہوں گرم ہو جا گرم لباس پہن لے وہ شعر رہے گرمی کا تقاضہ یہ ہے کہ اب تو خونکی کا انتظام کر گرمی کا موسم آ رہا ہے تشیعہ کا کیا تقاضہ ہے تشیعہ کے کیا مطالبہ ہے شیعہ سے تقاضہ ہے تشیعہ کا ان تقاضوں کو پڑھنا ہے عزیز امان اگر ان تقاضوں کو پڑھے بغیر شیعہ بننے کی کوشش کی جس کے شیعہ ہے وہ خود جواب دے دے گا تم ہمارے شیعہ نہیں ہو کیوں کہ تشیعہ کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں تشیعہ کے تقاضے پورے کرو پڑھو تشیعہ کے تقاضے کیا ہیں آج ہمیں کسی اور چیز میں ڈال دیکھیں حکومتوں کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور آج کل یہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ سیاسی طور پر نئی پارٹیاں وجود میں آ رہے ہیں نئی شخصیات وجود میں آ رہے ہیں نئے چہرے وجود میں آ رہے ہیں نئے الہاق ہو رہے ہیں ادھر سے ٹوٹ کے ادھر جا رہے ہیں لوگ دیکھتے رہے ہیں روز میڈیا پہ سنسنی پھیلتی رہتی ہے آئے دن صبح و شام آج فلاں ادھر شامل ہو گیا ادھر سے ٹوٹ کے ادھر ہو گیا یہ پاکستان کی سیاست میں لگا ہوا ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں آپ حکومتیں پس سیاستدان اور خصوصاً آج کے اس دور کی کہ جہاں ایجنسیاں حکومت کرتی ہیں کابینٹ حکومت نہیں کرتی کابینٹ صرف مورا ہوتی ہے اصل حکومت ایجنسیوں کی ہوتی ہے ایجنسیوں کا خوبصورت طریقہ کار ہے حکومتوں کا جی چاہتا ہے جو کرنا چاہتے ہیں اسی کا اعلان کریں تاکہ لوگوں کو اپنا حامی بنائیں لیکن ایجنسیوں کا تقاضی یہ ہوتا ہے جو کرنا چاہتے ہیں اسے انوز نہیں کرتے اور جو انوز کرتے ہیں وہ انہوں نے کرنا نہیں ہوتا یہ فرمولہ ہے آج کی اس سیاست کی دنیا کا فرمولہ ہے ذہن میں رکھیں آپ آپ میں سے ہوں گے سیاستدان بیٹھے ہوئی یہاں یا سیاست میں دلچسپی رکھنے والے کہ ہمیشہ ایجنسیوں کی سیاست میں جس چیز کو انوز کرنے اور کر دیتے ہیں سمجھو یہ کہاں انہوں نے نہیں کرنا جب وہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی سمجھو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ گیس بند کرنے کے لیے یہ کہا ہے انہوں نے لوڈ شیڈنگ وہ کریں گے جس کا اعلان نہیں کیا جس کا اعلان کر دیا وہ انجام نہیں دیں گے اگر کہنا چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کئی اور فساد ہونے والا ہے یہ قانون ہے ان کا لہٰذا نئی پارٹی کھڑی کر رہے ہیں نئے ایشو شیڈ رہے ہیں تاکہ قوم کو اس طرف لگا دیں اس طرف لگا دیں لیکن جو اصل کام کرنے جا رہے ہیں جو اصل کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ نہیں ہیں یہ جو ظاہر میڈیا نے ڈراما رچایا ہوا ہے بڑے بڑے جلسے اور ان کی جلکیاں اور ان کی کوریج اور یہ یہ سب آپ کو مشہول کرنا ہے ایک سال ایک سال کے اندر انہوں نے بہت کچھ اور انجام دینا ہے اس کے پردے میں جو کہتے ہیں وہ کرتے اور جو کرنا ہے وہ کبھی کہتے نہیں ہیں اس کو میڈیا پر نہیں لاتے کرنا کچھ اور ہے ان کو یہ قانون ہے ان کا مصمی مسائل میں آپ کو الجھا کر اصلی پروجیکٹ سے توجہ ہٹانا یہ مہارت ہے یہ مہارت ہے آپ نے اگر فارج کرے یہ گوہوں میں بھی ہوتا ہے یہاں وہی سیاست جو آج ملکی یا عالمی سطح پر ہے یہ گوہوں کی ہی سیاست ہے مادرن ہو گئی ہے گوہوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر گوہوں والا مثلا کسی محلے میں کروائی کرنی ہے اور لوگوں کو یا پولیس کو کسی اور جگہ مشہول رکھنا ہے تو جگڑا ظاہری کہیں اور کروا دیتے ہیں آپس میں دو بندوں کا تاکہ اصل کروائی کہیں اور کریں الجا دیا پوری قوم کو سیاسی پارٹیوں کو سیاستدانوں کو ایک طرف لگ ایک چہرہ کھڑا کر دیا اور دڑا دڑ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں سب بخلائی ہوئے ہیں اب کیا ہوگا اقتدار خطرے میں نظر آرہے ہیں سب کو کام پر رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور سب کی بے خبری میں جو کام ہونے جا رہا ہے وہ بہت خطرناک کام ہیں بہت خطرناک ہے ہم نے اسے کل انوز کیا ہے کل ہم نے ہوزے میں لاہور میں اس موجودہ حالات کا ایک تجزیہ پیش کیا انٹرنیٹ پر موجود ہے آپ اسے سن سکتے ہیں یہاں فرصت نہیں ہے میں اس کی وضاحت کروں آپ کی خدمت میں یعنی وہی خطرناک گروپ انیس سو اسی میں جس نے جو گل کھلائے وہی دوبارہ سامنے آ رہا ہے یعنی جو حالات تشیعیوں کے لیے انیس سو اسی میں بنے تھے یہ بزرگوں کو یاد ہوگا اور جس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں وہی دوبارہ لوگ سامنے لارہے ہیں دراصل ان کو پروموٹ کرنا مقصود ہے اور توجہ ہٹانے کے لیے کچھ اور مداری اور کچھ اور لوگ انہوں نے ڈراما رچایا ہوا ہے کہ لوگ ادھر میڈیا ادھر لگ جائے اور اس کی بے خبری میں جس کو بنانا ہے وہ بنا کے سامنے لیاں مضبوط کرنے اس کو تاکہ شور نہ مچے اسی کا ایک حصہ یہ ہے عزیز امان کہ شیعہ کو آپس میں لگا دیا گیا مختلف علی بہانوں سے مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی فقی مسائل میں کبھی عقیدتی مسائل میں کبھی رسوماتی مسائل میں کبھی کسی چیز کو بہانہ قرار دے کر کچھ نہیں ملا سیاست کو بہانہ قرار دے کر تنظیم کو بہانہ قرار دے کر پارٹی کو برہن بہانہ قرار دے کر شیعہ آپس میں ملوث ہو جائے آپس میں اُلت جائے اور اصل میں وہ جن کاٹی جائے وہ بنیاد ختم کی جائے کہ البتہ اللہ کا وعدہ ہے مَا كَرُوا مَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ جب بھی دشمن رائے خدا کے خلاف کوئی پلان بناتا ہے خدا اسی منصوبے میں اس کو پھسا دیتا ہے یہ ایسے ہوگا لیکن مومنین کو ہشیاری کی ضرورت ہے بیداری کی ضرورت ہے آگہی کی ضرورت ہے مومن سادھا لو نہیں ہوتا مومن کو دوخہ نہیں دیا جا سکتا فریب نہیں دیا جا سکتا فریب کھانا ایمان کیلئے ضروری نہیں نہ دوخہ دو نہ دوکے آؤ ہمیں ان مسائل میں الجا دیا گیا جان بوجھ کر جان بوجھ کر الجا دیا گیا تاکہ تشیعہ اپنے تقاضے پورے نہ کر سکے شیعہ تشیعہ کے تقاضوں کی طرح متوجہ ہی نہ ہو ہمیشہ ایسا رہا عرب دنیا میں اور پاکستان میں اور دیگر دنیا میں ایران میں چودہ سو سال تک شیعہ مرکز تھا ایران چودہ سو سال تک ایرانی قوم کو شیعہ تھے سب ان کو بھی اسی طرح الجا دیا گیا جس طرح آج ہمیں پاکستان میں الجا دیا گیا اور ہمیں اور مسائل میں الجا کر اصل تقاضوں سے دور کر دیا یہی کام ایران کے اندر بھی کیا گیا لبنان کے اندر بھی کیا گیا لبنان میں شیعوں کو ایسے مسائل میں الجا دیا گیا کہ وہ بھول ہی گئے کہ ہم شیعہ ہیں لبنان میں آج سے بیس پچیس سال پہلے شیعہ شیعہ جوان قرائے پہ دہاری پہ مسیح آرمی میں جا کر بھرتی ہو کر دہاری پہ جنگ کرتے تھے مسیحیوں کی طرف سے مسیحیوں کے دشمنوں کے خلاف چونکہ ان کو الجا دیا گیا تھا فقر و فاقہ تھا افلاس تھا اور بہت سارے مسائل میں ان کو الجا کر اس حد تک رسوہ کیا گیا کہ شیعہ جوان مسیح آرمی کا حصہ بنتے تھے دیاری گزارنے کے لیے روزگار نہیں تھا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا عقیدتی حالت ان کی عجیب و غریب ایسے میں انہی لبنانی فقیر شیعہ وادی بقا میں جنوب لبنان میں فقیر شیعہ رہتے تھے انہیں جا کر ان کے علماء نے انہیں جا کر متوجہ کیا عزیز امان ہم آپ یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں علماء حقہ علماء حقہ کا سمپل امام خمینی ہے علماء حقہ سید حسن نصر اللہ ہے سید عباس موسوی ہے علماء حق کون ہے علماء حق وہ ہیں جو قوم کو چھوٹے مسائل میں الجنے سے نکال کر تشیعہ کے تقاضے بتاتے ہیں وہ علماء حقہ ہیں یہ علماء پیدا ہوئے ان علماء نے ان کو بتایا کہ جن مسائل میں تمہیں ڈال دیا گیا ہے یہ نہیں ہے تمہارے مسائل یہ تمہیں الجانے کے لئے ہے تم تشیعہ کے تقاضے پورے کرو حسینیت کے تقاضے پورے کرو شیعہ ہونے فوجی کرنل نے بہت اچھی معلومات دی ایران کے بارے میں جسرا آج کا بھی کوئی جاتا ہے ظاہرین اس شخص نے کہا کہ اس فوجی نے مجھے خوبصورت باتیں بتائی اس نے یہ کہا کہ آپ جب ایرانی قوم میں جاؤگے تو ایرانی قوم کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی حالت دیکھو گے تزاد والی حالت ایک ٹکراؤ والی حالت دیکھو گے یعنی یہ قوم دو ایسے کام کر رہے ہے ایک ہی وقت میں کہ وہ دو کام آپس میں ملتے نہیں ہیں آپس میں سازگار نہیں ہیں وہ دو کام کر رہے ہیں ہوتا ہے زد دو متضاد یعنی یہ زد بھی انجام دیتا ہے وہ بھی انجام دیتا ہے دوائیں بھی کھا رہا ہے بدپریزی بھی کر رہا ہے بس اس کو شگر ہے حلوہ بھی کھاتا ہے زردہ بھی کھاتا ہے اور جو میٹھا ہے گنے بھی کھاتا ہے گنے کا جوس بھی پیتا ہے اور سب کہتا ہے مولا صاحب ٹھیک کریں اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنی خواہش کو روگ لوں اپنی خواہشات نہیں روگ صرف مولا کے حوالے کرتا جا رہا ہے کہ میں کھاتا جا رہا ہوں وہ آکے شگر ٹھیک کریں گے ایک اور بزرگوار تھے گاڑی میں میں ان کے ساتھ جا رہا تھا تو وہ صحیح گاڑی نہیں چلاتے تھے رف ڈرائبنگ کر رہے تھے کسی سگنل پر رکھتے نہیں تھے کسی چوک میں احتیاط نہیں کرتے تھے غلط اوور ٹیک کرتے تھے جلدی میں تھے ان سے تقاضی کہ دیکھ گاڑی چلو احتیاط سے چلو کہتے ہیں مولانا ہمارے میں بہت اور کام لگ ہیں وہ ان کاموں کے لئے ہیں ان کاموں کے لئے وہ اللہ کی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں تمہاری ڈیوٹیاں نہیں پوری کر رہے ہیں کہ تم سگنل توڑو مولا آگے تم ان کو بچائیں یہ تقاضی متضاد شگر بکھائے دواء بکھا رہا ہے علاج بکھا رہا ہے چربی بکھاتا ہے اور ساتھ ہٹ کی دوائیں بکھاتا ہے یہ متضاد کام ایک چھوڑ دینا چاہیئے اس کو تاکہ ایک طرف جائے انہوں نے کہا کہ یہ ایرانی قوم اس وقت دو متضاد کام کر رہی ہے کون سے دو متضاد کام ایک یہ قوم پوری شیعہ ہے اکثریت ان کی شیعہ ہے 92 95 فیصد سے زیادہ شیعہ ہیں 98 فیصد تک کہلے شیعہ ہیں یہ 98 فیصد شیعہ صبح و شام سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے چلتے ہوئے رکھتے ہوئے ان کے لبوں پر نام حسین ابن علی جاری رہتا ہے ایسے یہ آپ بس میں بیٹھیں ایران میں اس وقت تک بس چلتی نہیں جب تک حسین کا نام نہ لے لیا جائے جب تک سلوات محمد و آل محمد پر نہ پڑی جائے ڈرائیور بس نہیں چلا یہ وہاں کی کلچر کا حصہ بن گیا ہے قدم قدم پر نام سال سے شہنشاہیت کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ڈائی ہزار سال سے یہ شیعہ اسلام سے پہلے سے شہنشاہیت میں زندگی بسر کر رہے تھے پھر اسلام کے بعد بھی کچھ عرصہ خلافت میں رہے پھر اس کے بعد فوراں دوبارہ شہنشاہیت صفحوی بادشاہ آگئے صفحوی بادشاہ ان کے بعد کچاری آگئے کچاری ان کے بعد پہلوی آگئے پھر پہلوی انقلاب ان حکومت کے خلاف انقلاب آگیا یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا اور اس نے بتایا اس دید سے میں نے اس قوم کو دیکھا مجھے یہ تضاد نظر آیا ان کے اندر کہ نام حسین بھی لیتے ہیں شہنشاہیت کے زیر سایہ زندگی بھی بسر کر رہے ہیں شہنشاہیت کس نظام کا نام ہے شہنشاہیت اسی نظام کا نام ہے جس نظام کے خلاف حسین بن علی نے قیام کیا تھا اسی نظام کے خلاف حسین بن علی نے قیام کیا تھا ان کا نظام وہ ہے جس کے خلاف حسین نے قیام کیا تھا اور اسی سائے میں رہ کر نام حسین لیتے ہیں یہ تضاد ہے ان کے اندر یعنی شیعہ ہیں شیعہ ہونے کے تقاضے پورے نہیں کرے شیعہ ہونے کا تقاضہ کیا ہے شیعہ ہونے کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ جو یزید تم پہ حکومت کر رہا ہے تمہیں اس کی پران نہیں ہونی چاہیے بس تم گام حسین ابن علی وعزائے حسین ابن علی برپا کرتے رہو نہ عزیز امن تشیع یہ تقاضے کرتا ہے کہ جس طرح تمہاری زمین پاک ہونی چاہیے عبادتوں کے لیے تمہارے اوپر سایہ بھی حسینیت کا ہونا چاہیے اس وقت یہ رہبر عظیم خمینی کبیر یہ آئے اور امت کو آ کر کہا کہ یا حسین کا نام چھوڑ دو یا سایہ یزید سے باہر آ جاؤ اس امت نے اپنی رہبر کی آواز پر لبے کے ہی کہا کہ حسین تو نہیں چھوڑ سکتا ہم سے حسین ہماری رگوں میں ہے حسین ہمارے لہو پہ چلا گیا محبت حسین حب حسین تعلق با حسین ہم سے نہیں چھوڑ سکتا لیکن ہم یزیدیت کے سائے سے باہر آ جاتے ہیں شیعہ ہونے کے تقاضے ہیں عزیز امن شیعہ ہر جگہ نہیں رہ سکتا شیعہ اگر ہر جگہ رہنے کے قابل ہوتا اور ہر سرزمین اس کی رائش کے مطابق ہوتی حسین مدینہ میں ہی رہتے حسین مکہ میں ہی رہتے کربلا نہ آتے یہ بتانے کے لیے کہ میرا ماننے والا ہر سائے میں زندگی بسر نہیں کرتا امام حسین نے فرمایا تقاضے بتائے تشیعوں کے زندگی کے تقاضے بتائے میں ظلم کے سائے میں زندگی بسر نہیں کر سکتا سیدہ شہدہ کا فرمانا ہے اِنَّا دَعِي اِبْنَا دَعِي قَدْ رَكَزَنِي بَيْنَا حِسْنَتَيْن بَيْنَا السِّلَّةِ وَالزِّلَّةِ وَحَيْحَاقْ مِنَّا الزِّلَّةِ بسم اللہ ہی ہاتھ مِنَّا زِلَّةِ ہی ہاتھ مِنَّا زِلَّةِ ہی ہاتھ مِنَّا زِلَّةِ میں ظلمت کے سائے میں زندگی بسر نہیں کر سکتا انہوں نے میرے سامنے دو راستے رکھیں عزت کا راستہ اور زلت کا راستہ زلت کے راستے میں کھانا بھی ہے پانی بھی ہے زندگی بھی ہے عزت کے راستے میں موت ہے تلوار ہے نیزہ ہے خنجر ہے لیکن سید الشہداء فرماتے ہیں ہی ہاتھ مِنَّا زِلَّةِ میں زلت کے راستے پر نہیں چل سکتا تشیعوں کے تقاضے ہیں تشیعوں کے تقاضہ یہ ہے کہ ظلم قبول نہیں کرنا تشیعوں کا تقاضہ ہے زلت قبول نہیں کرنا یہ تشیعوں کے تقاضے ہیں عزیزِ من ہم سے یہ نہیں کہو کہ ہم رسومات انجام دے کے شیعہ بن جائیں گے تشیعوں کے تقاضے پورے کرو تشیعوں کے تقاضے پورے کرو آسان مذہب بھی دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تم ہی کوئی ایک تھپڑ مارے تم دوسرا خود آ کے کر دو ہے نا ایسے مذہب خوب حسینیت چھوڑ کے وہ مذہب اپنا لو اگر زلت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے حسینیت اور زلت ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے حسینیت اور ظلم ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے حسینیت اور لا تعلقی و بے حصی ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تشیعوں اگر شیعہ بننا ہے تو شیعہ کا تقاضہ بھی پورا کرنا ہوگا تشیعوں کے تقاضے ہیں توجہ کریں فرق کریں کچھ چیزوں میں فرق کریں ہم نے آج وہ چیزیں سنت اعیمہ بنا لی ہیں جو اعیمہ پر ظالمین نے جو کچھ کیا تھا ہم نے اعیمہ کی سنتیں بنا لی ہیں اب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بے پردہ خواتین بے پردہ خواتین اگر یہ کہیں کہ یہ حضرت زینب کی سنت ہے کیونکہ کربلا میں ان کی چادر اتار لی گئی تھی عزیز امان چادر اتارنا حضرت زینب کی سنت ہے یہ شمر کی سنت ہے خیمے جلانا یہ حضرت زینب کی سنت نہیں یہ شمر کی سنت ہے یہ عمر ساتھ کی سنت ہے چھوٹے بچوں کو تماشے مارنا یہ تو اہل بیت کی سنت نہیں ہے اہل بیت کے تماشے مارنا اہل بیت کی سنت نہیں ہے یہ ظالموں کی سنت ہے کہ اہل بیت کو تماشے مارے اہل بیت کو تازیانے مارے اہل بیت پہ خنجر چلائے یہ ظالموں کی سنت ہے سید ساجدین کی سنت بیڑیاں پہنے نہ سید ساجدین کی سنت نہیں ہے بیڑیاں پہنے نہ شمر و خولی کی سنت ہے سنت کو تو پہلے سمجھو کہ آئے پہلے اہلِ بیت کے کام تو سمجھو کہ کیا ہیں ان کاموں کو زندہ کرو اہلِ بیت کو زندہ کرو اہلِ بیت کی سنتوں کو زندہ کرو سیدِ ساجدین کی سنت زندہ کرو سیدِ ساجدین کی سنت یہ نہیں جو عمر الساد نے سیدِ ساجدین کے ساتھ کیا سیدِ ساجدین کی سنت جو سیدِ ساجدین نے عمر السادل یزید کے ساتھ کیا وہ سنتِ سیدِ ساجدین ہے تقاضے تقاضے کربلا کے تقاضے ہیں حسینیت کے تقاضے ہیں تشیعوں کے تقاضے ہیں تشیعوں یہ موضوعات بہت سری جگہ پر وضاحت سے پیش کی ہیں یہاں وقت نہیں میں اشارہ کر رہا ہوں ان چیزوں کی طرف یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک مفصل موضوع ہے شیعہ کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ شیعہ ہمیشہ ذمہ دار انسان ہوتا ہے شیعہ یعنی ذمہ دار غیر ذمہ دار شیعہ نہیں ہو سکتا محب اور شیعہ میں یہ فرق ہے محب ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے غیر ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے لیکن شیعہ کبھی غیر ذمہ دار شیعہ کبھی غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا شیعہ وہ انسان ہے جس کے دوش پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں کون سی ذمہ داریاں وہ ذمہ داریاں جو خداون تو ورک وطالعہ نے آئمہ کی دوش پر گالی ان کو امام بنایا کس کا امت کا امام بنایا امامت کے ذریعے سے وہ ذمہ داریاں امت کے دوش پر آگئیں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے کا نام شیعہ ہے وہ ذمہ داریاں عزیز امام ابھی پوری نہیں ہوئیں اور اگر شیعہ نے ذمہ داریاں پوری کر دیں اس دن شیعہ کا امام پردہ غیبت سے آ جائے گا محبوں میں نہیں آئے گا امام شیعوں میں آئے گا امام شیعہ کے تقاضے ہیں عالم ہونے کے تقاضے ہیں عالم اگر انسان بن جاتا ہے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا جناب مولانا صاحب نے شاہ صاحب نے یہاں بڑی خوبصورت علماء کی شان بیان کی عالم ہونے کے تقاضے ہیں عالم اگر اپنے تقاضے پورے نہ کرے بہت سختی ہے اس کے اوپر وہی آیت کریمہ جو شاہ صاحب میں پڑی تھی اسی زمن میں میں اپنے استاد اگرامی کا بیان بھی اضافہ کر دوں اس کے اندر تاکہ شاہ صاحب کا مطلب تکمیل ہو جائے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں برابر نہیں ہے اس کو ہمیشہ اس پہلو سے دیکھا گیا ہے یعنی مقام میں مرتبے میں منزلت میں فضیلت میں جاننے والوں کا مقام بلانتر ہے نہ جاننے والوں کا مقام اتنا نہیں ہے ہمارے استاد بزرگوار جو آپ یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے استاد ہیں اس وجہ سے ان کی تعریف کر رہا ہوں کیونکہ ہر آدمی کو اپنا استاد اچھا لگتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم بعض اوقات اسی وجہ سے نہیں کر سکتے کہ یہ تاثر نہ قائم ہوگے اپنا استاد ہے اس وجہ سے ان کو پیش کرتے ہیں بڑھا کر ورنہ عرض کرتا ہوں یعنی ایک کاش کہ ایک تو فخر ہے ہمارے لئے کہ ان کی خدمت کا موقع ملا ہمیں اور ان کے سامنے زانوے تلم مستحق کیا لیکن دوسری طرف سے ان کا مقام بیان کرنے میں بھی یہی معنی پیش آ جاتا ہے کہ یہ اپنے استاد کو بڑھاتے ہیں جبکہ اگر وہ استاد نہ ہوتے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ وہ کس ہستی کے مالک ہیں کس شخصیت کے مالک ہیں حضرت عیت اللہ جوادی عاملی تامزلالعالی یہ وہی شخصیت ہیں جن کو امام خمینی نے اپنا سفیر بنا کے گربچوف کے پاس بھیجا تھا اس وقت جہانے اسلام کی بلکہ تاریخ اسلام کی سب سے عظیم ترین تفسیر تفسیر تسنیم کے نام سے لکھ رہے ہیں جس کی بیس جلدیں چھپ چکی ہیں اور انشاءاللہ اگر مکمل ہو جاتی ہے تو سو جلدیں تقریباً اس کی بن جائیں گی اس سے بہتر تفسیر کوئی موجود نہیں ہے فیلسوف مفسر حقیم عارف فقی ایک بے نظیر و بے مثال شخصیت عرض کیا کہ اس کو اس تناظر میں نہ لیا جائے کہ اپنی استاد کو تو سب بھی بے مثال و بے نظیر سمجھ دیں چونکہ ہمارے آن یہ رواج ہے نا کہ جس استاد کے پاس ہم پڑھتے ہیں وہ سارے فضائل کا مالک ہے جس کے پاس ہم نے نہیں پڑھا اس کے اندر کوئی فضیلت نہ بہت سارے شخصیت عالی مقامات رکھتی ہیں لیکن یہ ایک بہتی نادر نعمت خدا ہے اللہ تعالیٰ کی جو شیعہ کو خدا نے حدیعہ کے طور پر جو نعمتیں دیئے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہیں ان کا یہ فرمانہ ہے کہ یہ آیت کریمہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے یہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی ہے لیکن یہ جواب طلبی کے لحاظ سے بھی ہے یہ سوال و جواب کے لحاظ سے بھی ہے یہ عذاب و عقاب کے لحاظ سے بھی ہے کہ خداون تمہارا پتالہ جب حساب لے گا وہاں بھی لکھا ہوگا عالموں کا اور غیر عالموں کا ایک جیسا حساب نہیں ہوگا غیر عالموں کے حساب میں آسانی ہوگی عالم کے حساب میں آسانی نہیں ہوگی جب سزا تعلیم کی جائے گی ایک ہی جرم عالم نے کیا وہی جرم غیر عالم نے کیا عالم کو سخت سزا دی جائے گی غیر عالم کو اتنی سخت سزا نہیں دی جائے گی کیوں؟ کیونکہ اللہ فرمائے گا میں نے بتا دیا تھا کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے تو صرف مقام و مرتبہ ہی نہیں جس میں برابر نہیں ہے ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں دوسروں کی ذمہ داریاں اتنی نہیں ہیں عالم ہونے کے تقاضے ہیں عالم اگر عالم ہونے کے تقاضے پورے کر رہا ہو اس عالم کو اہل بیت فرماتے ہیں یہ ہم میں سے ہے اور اگر عالم اپنے عالم ہونے کے تقاضے پورے کر رہا نہ کر رہا ہو رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے میری کمر توڑ دی ہے علم کے بھی تقاضے ہیں شیعہ ہونے کے تقاضے ہیں اگر یہ تقاضے دیکھیں کہ جو عودہ انسان کو ملتا ہے جو منصب انسان کو ملتا ہے جو حیثیت و شخصیت ملتی ہے اگر ان کے تقاضوں کو دیکھا جائے میں ایک طالب علمانہ بات ارز کرنے جا رہا ہوں طالب علمانہ بات خطیبانہ نہ طالب علمانہ بات طالب علمانہ بات اس بات کو کہتے ہیں جس کے اوپر متعلیہ کیا جاتا ہے جس کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے جس کے بارے میں اساتید سے رہنمائی لی جاتی ہے جس کے بارے میں انسان حوالہ دونتا ہے ریفرنس دونتا ہے اس کو طالب علمانہ بات کہتے ہیں طالب علمانہ بات ارز کرنے جا رہا ہوں کہ ہم پادشاہوں کے فرائز اور ذمہ داریاں دیکھیں حکمرانوں کے فرائز اور ذمہ داریاں دیکھیں علماء کے فرائز اور ذمہ داریاں دیکھیں سب کی فرائز اور ذمہ داریاں اگر دیکھیں جتنی عظیم ذمہ داریاں شیعہ کی ہیں اتنی عظیم ذمہ داریاں کسی کی نہیں ہیں اتنی عظیم ذمہ داریاں کسی کی نہیں ہیں شیعہ ہونے کے تقاضے یہ متعلیہ ہنا چاہیے ہمارا ہمارے ممبروں پر گفتگو یہ ہی ہونی چاہیے شیعہ ہونے کے کیا تقاضے ہیں پھر ہر انسان یہ سوچے میں نے ان میں سے کتنے پورے کیے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے شیعہ ہونے کے کیا تقاضے ہیں شیعہ کے تقاضے فراوان ہیں عزیزمان سارا موضوع یہاں نہیں بیان کرنا صرف یہ عرض کر رہا ہوں شیعہ ہونے کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضہ یہ ہے کہ شیعہ کا اخلاق بھی شیعہ ہونا چاہیے شیعہ اخلاق غیر شیعہ اخلاق سے مختلف ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے شیعہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے کہ شیعہ ہے تعارف نہ کروایا گیا یہ لوگ انگوٹھی دیکھ کے سمجھے یہ شیعہ ہے کڑی دیکھ کے سمجھے یہ شیعہ ہے نا انگوٹھی سے یہ نہیں پتہ چلتا میں شیعہ ہوں انگوٹھی سے پتہ چلتے ہیں انگوٹھی کچھ آخر انگوٹھی پتھر ہے نا یہ تو پتھر ہے پتھر یہ نا یہاں کچھ اور بھی ہے پتھر ہے یہ پتھر بناتا کونے انگوٹھی کا پتھر نگین سونیارہ بناتا ہے نا یہ جوہری بناتا ہے رگڑتا ہے پتھر کو زمین سے نکالتا ہے صاف کرتا ہے رگڑتا ہے نگین میں جڑتا ہے اس کو جاڑ کے پھر آپ کو دے دیتا ہے پھر میں انگوٹھی پہن کے کہتا ہوں اس انگوٹھی سے رزق آ رہا ہے وہ انگوٹھی جو میں نے خود خریدی ہے وہ انگوٹھی جو ایک جوہری نے بنائی ہے وہ انگوٹھی جو اکثر گم ہو جاتی ہے ملتی بھی نہیں ہے وہ انگوٹھی جو گم ہو جائے ملتی نہیں ہے وہ انگوٹھی مجھے کیسے رزق دے سکتی ہے عزیز امان خدا نے عقل دی ہے اسی لیے کہ اپنا رازق اللہ کو مانو پتھروں کو نہ مانو انگوٹھی علامت ہے مومن کی علامت ہے یا مستحب ہے یا زینت کے لیے ہے مستحب سمجھ کے پہنو یا زینت کے لیے سمجھ کے پہنو اپنی تقدیر اس کے ایک سپورد نہ کرو چونکہ وہ آپ کے سپورد کی یہی ہے آپ مالے کے اپنی انگوٹھی کے انگوٹھی آپ کی رازق نہیں ہم تقاضے پورے کریں تقاضے سمجھیں کیا تقاضے ہیں ہمارے اخلاق شیعہ اپنے اخلاق سے پیتانا جائے نہ اپنی انگوٹھیوں سے پیچانا جائے اخلاق کریم اہلِ بیت کا اخلاق علی کا اخلاق امامِ حسنِ مجتبہ کا اخلاق سید الشہدہ کا اخلاق شیعہ ان چیزوں سے پیچانا جاتا ہے اگر ہم نحجب لاغا دیکھیں وہ شیعہ کا جو اخلاق تفکر ہے وہ وہاں نمائع ہے بہت نمائع ہے یہ تقاضے ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے ممبر سے مطالبہ کرنا چاہیے ممبر پر بیٹھنے والوں سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں تشیعہ کے تقاضے بتاؤ تاکہ ہم پورے کریں تاکہ ہم پورے کریں ان کے اوپر پورا ہوتریں امیر المومنین حکمت کے اندر ایک تقاضہ پر آپ پیش کر رہے ہیں شیعہ کا ایک تقاضہ وہ تقاضہ یہ کہ جو بھی لمبی عارضو بنا کر اور ساری زندگی اس لمبی عارضو کی راہ میں خرج کر دیتا ہے یہ موت سے ٹھوکر کھا کے جا گتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے موت سے ٹھوکر کھا کے ہلاک ہو جاتا ہے بہت ایک چھوٹا سا جملہ ایک سمندر حکمت و علم اس کے اندر خابیدہ ہے چونکہ کسی معمولی انسان کا جملہ نہیں ہے اس شخصیت کا جملہ ہے جو فرماتے ہیں رسول اللہ مجھے ایک باب علم کا سکھاتے تھے میرے لئے ہزار باب علم کے کھل جاتے تھے اور میں ہر باب سے ہزار ہزار باب کھل لیتا تھا اس شخصیت کا جملہ ہے یہ ہزار باب کھلتے ہیں اس ایک جملے سے جو شخص بھی امید لمبی عرضو بنا کر اور لمبی عرضو کے راستے پر چل پڑتا ہے اس کو صرف موت ہی روک سکتی ہے موت کی ٹھوکر سے ہی روکتا ہے آپ توجہ کریں لمبی عرضویں باندھ کر چلنے والے میں نے کہا تھا ایک ایسی راہ پر چل رہے ہیں جو انہیں معلوم نہیں ہیں اور ایک ایسے مقصد کی طرف جا رہے ہیں جو مقصد بھی معلوم کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں معلوم کہ سمت میں جا رہے ہیں یہ نہیں معلوم کیا لینے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم اس کی لمبی عرضو اس کی تمام حقیقت یہی ہے اور ہماری زندگیاں سب اسی کے اندر سرف ہو رہی ہیں نامعلوم مقاصد کے لیے اور نامعلوم رہو کر اور نہ ختم ہونے والے راستے جن پر ہم اپنی قیمتی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں آپ لمبی آرزوں میں نہیں رکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ خوف آئمہ کے خوف ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں دو چیزوں کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں بہت پریشان و بہت خائف ہوں ایک طول العمل و اتباع الحوا خواہشات کی پیروی ہوا و حوص کی پیروی خواہشات نفسانیہ کی پیروی اور لمبی آرزوں ہیں یہ دو چیزیں فرماتے ہیں رسول اللہ میری امت کو حلاق کر دے گی یہ انہیں مجھ سے بھی دور کر دے گی یہ ان کو میرے جانشینوں سے بھی دور کر دے گی یہ دو چیزیں انہیں قرآن سے بھی دور کر دے گی یہ دو چیزیں انہیں اللہ سے بھی دور کر دے گی لمبی آرزویں باندھنا لمبی آرزویں عزیز امان لمبی آرزویں سے مراد خواہشات دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت کوئی مجہول حدف مبہم حدف راکھ لینا دنیاوی لذت کا اور اس تک پہنچنا اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے پھر اس کے اوپر سارا سرمایہ اس کے اوپر لگا دینا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے میں نے یہاں جانا ہے اور یہ مقصد کبھی بھی ہاتھ نویات اور انسان موت انسان کو جگاتی ہے لمبی آرزووں کے پیچھے دوڑنے والے صرف موت سے متوجہ ہوتے ہیں اور جب موت کا لمحہ آتا ہے پھر اس وقت آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش مجھے محلت دی جائے میں صحیح راستے کا انتخاب کروں لیکن موت نامی اسی چیز کا ہے جو محلت نہیں دیتی ہم عمومن آج فرائض الہی کو کہتے ہیں وقت نہیں ہے مجلس میں کیوں نہیں آتے کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے نماز میں نہیں آتے کہتے ہیں وقت ہی نہیں ملتا جماعت میں نہیں آتے کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے روایت میں ہے کہ جب ملک الموت آئے گا آنکھوں کے سامنے اور انسان اسے چاہے گا کہ تھوڑی سی فرصت اور دو وہ کہے گا اب ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے ختم ہو گیا میرے پاس بھی ٹائم اس وقت تیرے پاس ٹائم نہیں تھا اب میرے پاس ٹائم بس جس حال میں ہے تو اٹھ تجھے جانا ہے اس حال میں عزیز امان شیعہ کون ہوتا ہے مسلمان کون ہے شیعہ وہ ہے امان فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت آئے تو یہ پہلے سے اس کی انتظار میں تیار ہو کے بیٹھا ہو جب وہ آئے جب وہ آئے تو یہ اس سے پوچھے کہ بھائی دیر کیوں کی ہے میں تو کب سے تیار ہو کے بیٹھا ہو لمبی آرز ہوئے وہ تعلقات ہیں جو انسان قلبی طور پر اس دنیا کے ساتھ قائم کر لیتا ہے اپنے دل کے تعلقات اس دنیا کے ساتھ بان لیتا ہے گرے لگا لیتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہی ہم دنیا میں آتے ہیں ماں کے پیٹھ سے باہر آتا ہے بچہ ہم سب ایسے ہی آئے ہیں اپنی ولادت یاد دیں گے لیکن بچوں کی ولادت اپنی دیکھی ہوئی ہے بچہ جب ماں کے پیٹھ سے باہر آتا ہے تو سب سے پہلا کام دہیا کیا کرتی ہے ناف کٹتی ہے اس کی ناف وہ رگ ہے جس کے ذریعے سے بچہ ماں کے شکم سے متصل ہوتا ہے اسی ناف کے ذریعے سے اس کو غذا ملتی ہے سانس ملتی ہے ساری یعنی اس دنیا میں اس کا تعلق اسی رگ کے ذریعے تھا اب نئی دنیا میں آگیا ہے جب نئی دنیا میں آگیا ہے تو اس دنیا کی رگ کٹنی چاہیے اگر اس دنیا کی رگ نہ کٹی اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا لیکن یہ ایک رگ کٹھوا کہ اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے یہاں آ کر ہزاروں رگیں اپنی نافیں بنا لیتا ہے ہزار جبوں پر ناف اپنی بنا لیتا ہے ہر چیز کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے وہ چیزیں جو اس کے پاس ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق قائم کر لیتا ہے لیکن اس کو آرزو نہیں کہتے جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان سے تعلق کو آرزو نہیں کہتے آرزو اس چیز سے تعلق قائم کرنا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے جو نہیں ہے اس سے تعلق قائم کرنا جو نہیں ہے اس سے ناف باندھ لینا یہ انسان کا تعلق ہے یہ آرزو کہلاتی ہے اب جب ملک الموت آتا ہے کیا کرتا ہے ملک الموت آکے گلہ نہیں دھباتا چونکہ ہم جب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتے ہیں تو ہماری ولادت ہوتی ہے اب اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا ہے ماں کے پیٹ میں تھے وہ دنیا آباد تھی وہاں سے ہماری موت ہوئی موت ہوئی تو اس دنیا میں آئے منتقل ہوئے اردو زبان میں موت کا معنی کیا ہے انتقال کہتے ہیں جی فلان صاحب کا انتقال ہو گیا فلان مومن کا انتقال ہو گیا بہترین ترجمہ اردو زبان میں سب سے خوبصورت ترجمہ موت کا ہے انتقال ہو گیا یعنی منتقل ہو گیا اس دنیا میں تھا منتقل ہو کر اگلی دنیا میں چلا گیا لیکن انتقال کے لیے شرط یہ ہے کہ پچھلی دنیا سے جتنے رابطے ہیں وہ سارے کاٹ جائیں پھر منتقل ہوتا ہے اگر یہ رابطے ابھی تک اس دنیا سے برقرار ہو منتقل نہیں ہوتا تو دائیہ کیا کم کرتی ہے دائیہ منتقل ہونے میں مدد کرتی ہے دائیہ انسان کو ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے میں مدد کرتی ہے وہی کام جو اس دنیا میں آنے کے لیے دائیہ کرتی ہے اس دنیا سے اگلے عالم میں جانے کے لیے ملک الموت کرتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے دائیہ گھلا تو نہیں دباتی نہ ماں کا گھلا دباتی ہے نہ بچے کا بلکہ کیا کرتی ہے اس کی ناف کاکتی ہے لیکن چونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے ناف کا درد نہیں ہوتا اس وقت اب یہ بھی دنیا میں ہے اسے متوجہ نہیں ہے میری ناف کٹ رہی ہے لیکن اب چونکہ بڑا ہو چکا ہے اب چونکہ ایک نہیں ہزاروں نافیں اس نے ہر چیز کے ساتھ باندھ لیئے ملک الموت آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ رابطے خود کٹ یا میں کٹوں جو خود کٹ لے ان کی موت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن جو خود رابطے نہ کٹیں جب فرشتہ خدا تکتا ہے ان کے بڑی تکلیف ہوتی ہے موت کا عالم اس لیے بڑا سخت ہے بہت سخت ہے موت کا عالم کتنی چیزوں سے ناف بڑھا آکے رکھی ہوئی ہیں دیکھیں ہوں گے آپ نے کیسے لوگ موت کا وقت آتا ہے کبھی بحث یاد آ رہی ہوتی ہے کبھی کٹا یاد آ رہا ہوتا ہے کبھی بچڑا یاد آ رہا ہوتا ہے یعنی بچڑے سے بھی ناف باندھی ہوئی ہے بحث سے بھی ناف باندھی ہوئی ہے پیسے سے بھی ناف باندھی ہوئی ہے بینک میں بھی ناف باندھی ہوئی ہے زمین سے بھی ناف باندھی ہوئی ہے فصل سے بھی ناف باندھی ہوئی ہے ہر چیز کے ساتھ اپنی ناف باندھی ہوئی ہے یہ فرشتہ ایک ہی آن میں جب ساری ناف کو کٹتا ہے ساری زندگی جو سنا ہوا تھا وہ بھی بھول جاتا ہے ساری زندگی کیا سنا ہوا تھا اللہ ایک ہے محمد میرے رسول ہیں قرآن میری کتاب ہے علی میرے امام ہے وہی علی جس کو علی علی کرتے رہے جو ہی فرشتہ ناف کاٹتا ہے یہ سب سبق بھول جاتا ہے سب سبق بھول جاتا ہے پھر قبر میں لٹا کر اور کندہ ہلا کر کہتے ہیں اسما افعم اے مومن سن اللہ تیرا رب ہے محمد تیرا رسول ہے قرآن تیری کتاب ہے علی تیرا امام ہے ساری زندگی تو یہ سبق یاد کیا تھا کیوں بھول گیا بھول گئے کیوں بھول گئے اس لیے کہ جس منظر سے گزرے ہو وہ منظر معمولی نہیں ہے لیکن عزیز امان جب فرشتہ آئے اور پہلے سے انسان یہ تعلق کاٹ کے بیٹھا ہوا ہو اس کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہو تو فرشتہ خدا اس وقت ناف نہیں کرتا بلکہ استقبال کے لیے آتا ہے استقبال کے لیے آتا ہے اے عبدِ خدا اے مومنِ خدا تو پہلے سے ہی مر چکا تھا تو پہلے ہی منتقل ہو چکا تھا تو انہیں سارے رابط پہلے ہی کاٹ دیئے تھے عارضویں یعنی اس دنیا سے رابط بڑھانا اس دنیا سے ناف کے ذریعے بند ہو جانا اپنی راگ اس دنیا سے باند دینا یہ عارضویں اور لمبی عارضویں اور ان چیزوں کی عارضویں جو ابھی موجود بھی نہیں ہیں جن تک انسان پہنچا بھی نہیں ہے جو ہے نہیں ہے انسان کے پاس ان کے ساتھ اتنا تعلق اس لئے حضرت فرماتے ہیں کہ من جرا فی انانِ عمالِ جو لمبی عارضویں بنا کر اس راہ پر چل پڑتا ہے اور دھوڑ پڑتا ہے اور اندوں کی طرح دھوڑتا ہے موت کی ٹھوکر سے جاگتا ہے اور بہت سخت چوٹ ہے موت کی چوٹ سب کچھ بھول جاتا ہے عزیز من اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو وہ تعلق پہلے ہی کاٹ لو جو زبردستی کاٹے جائیں گے وہ پہلے ہی کاٹ لو اور وہ سارے تعلق قائم کر لو جن کی وہاں ضرورت پڑے گی وہ سارے تعلق قائم کر لو شفی کی ضرورت پڑے گی وہاں پر شفاعت کی ضرورت پڑے گی لیکن ہم نے شفاعت کا یہ معنی سمجھا ہوا ہے کہ ہم یہاں نعرے لگائیں جن کے نعرے لگا رہے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوں گے ہماری انتظار میں نا عزیز معنی یہ نہیں ہے شفاعت کا معنی نہ لغوی معنی یہ ہے نہ اسلامی معنی یہ ہے نہ قرآنی معنی یہ ہے نہ دینی معنی یہ ہے شف وطر کے مقابلے میں ہیں یا وطر یا وطر دونوں ٹھیک پڑتے ہیں وطر تنہا کو کہتے ہیں جو لوگ نماز شب پڑتے ہیں انہیں معلوم ہیں ایک رکعت نماز کیا ہوتی ہے نماز نماز تحجد کتنے رکعت ہے گیارہ رکعت ہے گیارہ رکعت نماز تحجد ہے یہ آئمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو باون رکعت نماز سے پہچانو ہمارا شیعہ کون ہے جو روزانہ چوبیس گھنٹوں میں باون رکعت نماز پڑتا ہے شیعہ کی تلاشی لی جائے اندر سے ایک نماز بے وضو بھی نہ نکلے اور کہے میں آپ کا شیعہ ہوں تو جالی کیس میں پھنس جائے گا جالسازی میں پھنس جائے گا تم شیعہ نہیں ہو اور دعویٰ شیعہ کا کر کے آئے ہو باون رکعت نماز روزانہ کی کہاں ہے یہ آئمہ معصومین کا فرمانہ ہے اور آئمہ یہ نہیں فرماتے فقط کہ نماز پڑھتا ہے اور اثر کی نماز مغرب کی ٹائم پہ پڑھتا ہے اور مغرب کی نماز آدھی رات کو پڑھتا ہے نہ وہ شیعہ نہ فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہے اگر تو آپ اول وقت نماز مساجد میں دیکھا کرو اول وقت نماز اگر ہمارا شیعہ پہچاننا ہے تو اول وقت نماز میں آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارا شیعہ کون ہے یہ آئمہ کے بتائیوے تقاضے ہیں آئمہ کے بتائیوے تقاضے ہیں کہ ہمارے شیعہوں کو پہچاننا ہے یہاں پہچانو ان مناب ان منزلوں میں اور ان مرتبوں اور ان موقعوں بھی ان کو پہچاننا تو ایک رکعت نماز وطر وطر ہے یا وطر ہے دونوں درست ہیں وطر فسی زبان ہے وطر رائے زبان ہے وطر یعنی تنہا اکیلی ایک رکعت گیارہ رکعت میں سے دو رکعت نماز شافع ہے اور ایک رکعت نماز وطر ہے آٹھ رکعت باقی جو ہیں وہ وہ دو دو رکعت نماز صبح کی طرح پڑھیں آپ یہ نماز تحجد کا طریقہ ہے انشاءاللہ کوشش کریں پڑھیں نماز جومیاں بھی پڑھیں واجبات بھی اور نماز تحجد بھی پڑھیں ایک رکعت نماز وطر ہے اکیلی رکعت وہ ایک ہی پڑھنی ہوتی ہے اس میں کنوت پڑھنا ہوتا ہے لمبا کنوت جس میں چالیس مومنین کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے چالیس مومنین جو اپنے آشنا ہیں اور خصوصاً ان کے لیے جن کے ساتھ جگڑا ہے جس کے ساتھ ناراضگی ہے اسی کے لیے پہلے دعا مانگو پہلے اس کے لیے دعا مانگو لمبا کنوت پڑھو اتنا لمبا کنوت پڑھو کہ دو رکعتیں ہو جائیں ایک رکعت حمد و سورہ اور ایک کنوت اتنا لمبا پڑھو جو ایک رکعت کے بدلے میں ہو یہ ایک نماز نماز وطر ہے ایک نماز ہے نماز شف دو رکعتیں میں لگے پڑھنی ہیں آپ میں خب شف وطر آپس میں دو مقابل چیزیں ہیں وطر تنہا کو کہتے ہیں شف جوڑے کو کہتے ہیں عربی زمان میں شف کا مطلب ہوتا ہے جوڑا وشف والوطر قرآن مجید میں بھی ہے وليالن آشر قسم کا یہ ہے خدا وانتبارک پتالی میں شف و وطر کی قسم اور دس راتوں کی قسم شف جفت کو کہتے ہیں جوڑا دو چیزیں ملی ہوئی ہیں شفاعت اسی سے ہے شفاعت سفارشی کو نہیں کہہ دے شفاعت کا مطلب سفارش نہیں ہے شفاعت کا مطلب ساتھ ہے ساتھ یعنی ایک ہو تو وطر ہے اگر کسی کو ساتھ ملا لے تو شف ہے شف ہے یہ ساتھ ملا لے تو شف ہے یہ خب یہ جو ساتھی ہے یہ کہاں سے لے کے جانا ہے یوں تو نہیں کہ یہ وہاں بیٹھا ہوں میں اکیلا یہاں سے جا رہا ہوں وہ اکیلا وہاں بیٹھا ہوں میں اکیلا یہاں سے جا رہا ہوں تو وہ بھی وطر بیٹھا ہے میں بھی وطر جا رہا ہوں تو وطر کی تو شفاعت نہیں ہوتی شفاعت کس کی ہوتی ہے جو اپنا ساتھی یہاں سے لے کے جا رہا ہوں تو ساتھی کس کو بنایا جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہی تمہارا ساتھی ہے اور وہی تمہارا شفی ہے لہذا فرمائے کہ نماز شفی ہے توبہ شفی ہے قرآن شفی ہے رسول اللہ شفی ہے اہل بیت شفی ہے شہداء شفی ہیں یہ شفعہ ہیں یوم قیامت کیوں شفی ہیں چونکہ ان کے ساتھ ساتھی بننا ہے ہمیں اس دنیا میں ان کا ساتھی بننا ہے جس کا ساتھی بنیں وہی آخرت میں آپ کی شفی ہے وہی ساتھی ہے آپ کا جس کے ساتھی یہاں نہ بن سکے وہاں اس سے ملاقات نہیں ہوگی عزیز مند بہت سارے جو منتظر ہیں قبر میں علی سے ملاقات ہوگی دنیا میں ہوئی ہے تو قبر میں ہوگی اگر دنیا میں نہیں ہوئی قبر میں نہیں ہوگی دنیا میں علی کا ساتھی بنا لیا اور علی کے ساتھی بن گئے تو پھر تو ہوگی پھر تو موجہ ہی موجہ لیکن اگر دنیا میں علی کو اپنا ساتھی نہیں بنایا اور دنیا میں ہم علی کے ساتھی نہیں بنیں تو پھر پھر سوچیں سوچیں پھر سوچیں سوچیں پھر خوش دونڈو کیا کرو گے کس طرح علی ہماری شفاعت کریں گے جب ہم علی کو اپنا ساتھی بنائیں گے جب ہم علی کے ساتھی بنیں گے علی کا ساتھی بننا اور علی کو ساتھی بنانے کے کیا بانا ہے جب ہم اس دنیا میں علی کو امام بن کر اور ہم علی کے شیعہ بن جائیں یہ ساتھ ہو جائے گا یہ ساتھ خدا نے فرمایا قیامت تک نہیں ٹوٹے گا یہ ساتھ قیامت تک نہیں ٹوٹے گا ساتھی بنو امیر المومنین کو اپنا ساتھی بنو اس دنیا میں آئیمہ کو اپنا ساتھی بنو اس دنیا میں ان کے ساتھ زندگی بسر کرو ان کے پیروی کر کے زندگی بسر کرو تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کس کے ساتھی جا رہے ہیں محب اور ہوتا ہے ساتھی ساتھی کو شیعہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں اس میں جو ساتھی ہو لہٰذا شیعہ کہاں ہوگا جہاں علی ہوں گے اس دنیا میں بھی شیعہ کہاں ہے جہاں علی شیعہ اس دنیا میں اس جگہ نہیں جاتا جہاں اگر آج علی ہوتے وہاں قدم نہ رکھتے محب اور شیعہ آج ہر اس جگہ پر ضرور جائے گا کہ اگر آج علی ہوتے اس جگہ پر ضرور جاتے اس جگہ پر شیعہ کا ہونا ضروری ہے عزیزمان اس سے ساتھ بنتا ہے شفی یہاں سے ساتھ لے کے جانا ہے وہاں جا کر کوئی شفی یہاں سے لے کے جانا ہے جس کو یہاں سے لے کے وہ شفی ہے ہمارا اور جو وہاں آشنا ہو جی آپ کون تھے ہم آپ کے ماننے والے تھے ابن ملجم جب آیا اس نے بیعت کی امیر المومنین کے آت پر توجہ کریں امیر المومنین کے آت پر ابن ملجم نے سب کے سامنے بھری مسجد میں بیعت کی امیر المومنین نے پوچھا کہ تو نے بیعت کی ہے کہتا ہے ہاں جی میں نے بیعت کی سب کے سامنے بیعت کی ہے آپ نے سوال کیوں کیا کسی سے سوال نہیں کیا مجھ سے سوال کیا امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے لگتا نہیں ہے تو نے بیعت کی پھر لوٹا سب کے سامنے دوبارہ اس نے پھر بیعت کی علی کے ہاتھ پر پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ تو نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہنے لگا کہ میں نے سب کے سامنے بیعت کی ہے آپ میری توہین کر رہے ہیں انسلٹ کر رہے ہیں میں سب کے سامنے بیعت کر رہا ہوں آپ پھر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے میری بیعت کی ہے پھر دوبارہ لوٹا تیسری دفعہ پھر اس نے بیعت کی جب تیسری دفعہ بیعت کر کے لوٹا امیر المومنین نے فرمایا کہ تُو نے میری بیعت کی ہے پھر تعجب ہو کر کہنے لگا کہ میں نے بیعت کی ہے سب کے سامنے بیعت کی ہے سب گواہ ہیں امیر الممنین فرماتے ہیں پھر تیری روح میرے لئے اجنبی کیوں ہیں پھر تیری روح میرے لئے اتنی اجنبی کیوں ہیں عزیز امان عزیز امان ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور امید و توقع میں بیٹھے رہیں اور جب علی کے سامنے جائیں علی جواب دے تیری روح تو مجھے اجنبی لگتی تو تو ان محفلوں میں تھا جہاں اگر میں ہوتا تو قدم نہ رکھتا اور تو وہاں نظر ہی نہیں آیا جہاں پر میں ہوا کرتا تھا تیری روح تو مجھے اجنبی نظر آتی ہے کونسی چیز یہ ساتھ چھڑا دیتی ہے آئمہ سے لمبی آرزویں ہم کیوں آج ان میدانوں میں نہیں ہیں جہاں آئمہ ہیں جہاں حسین ابن علی ہیں جہاں علی ابن ابی طالب ہیں جہاں اولاد علی ابن ابی طالب ہیں ہم ان میدانوں میں کیوں غیر حاضر ہیں اس لیے کہ ہم آرزووں کے میدان میں حاضر ہیں آرزووں کا میدان اور ہے علی کا میدان اور ہے آرزووں کے میدان میں کبھی انسان جائے مرنا نہیں چاہتا اور آرزووں کو چھوڑ کر جب علی کی دنیا میں آ جائے انسان موت کا عاشق بن جاتا ہے امیر المومین کو جب ضربت لگتی ہے فرماتے ہیں فضد و رب الکعبہ رب الکعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا ہوئے اور شب شہادت فرماتے ہیں اے موت لہذا شہادت پھر اس کے چند گھڑیاں بعد علی کی شہادت ہو جاتی ہے اس وقت موت کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے موت تو کہاں تھی میں تیری جستجو میں اتنے میدانوں میں اترا میں تیری جستجو میں بدر و اہد میں اترا میں تیری جستجو میں خیبر و خندق میں اترا تو میرے ہاتھ نہیں آئی تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے ایک موقع پر امیر المومنی نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو نہ میری بولی سمجھتے ہیں نہ میری خاموشی سمجھتے ہیں میں بولتا ہوں یہ کہتے ہیں اقتدار کا خواہش جب میں خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈرتا ہے وہاں پر امیر المومنی نے فرمایا وَاللہِ لَعِبْنُ عَبِي طَالِبْ آنَسُ بِالْمَوْتِ خدا کے قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے کہیں زیادہ مانوس ہے اس بچے کی نسبت جو اپنے ماں کی دودھ سے مانوس ہے کیونکہ علی نے کوئی عارض دنیا میں نہیں رکھی عارضوں میں نہیں زندگی بسر کر رہے تھے علی بندگی خدا میں زندگی بسر کر رہے تھے اور اولادِ علی وہ بھی عارضوں کے میدان میں نہیں تھے کیوں امام حسین کے لیے آسان تھا علی اکبر کو میدان میں بیجنا آج ہم عارضوں والے بیٹھ کر جب مصائب پڑتے ہیں بلکل اور پڑ جاتے ہیں عزیز امان اموماً آپ نے سنا ہوگا کہ سید الشہدان نے پہلے روکا علی اکبر کو روکا پھر بہت کوششیں کی بڑے جتن کی ہے کہ کسی طرح اکبر جنگ میں نہ جائے عزیز امان بلکل برخلاف ہے بلکل غلط ہے یہ بات سید الشہدان جب جناب علی اکبر انصار نے پہل کی کربلا میں انصار نے پہل کی چونکہ خود آئے انصار آ کر سید الشہدان سے تقاضہ کیا کہ اے مولا ہمیں بن حاشم سے پہلے اجازت دی جائے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری موجودگی میں کوئی حاشمی شہید ہو جائے ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں ہم آپ کی مادر کو کیا مو دکھائیں ہم فاطمہ زہرہ کو کیا مو دکھائیں سید الشہدان نے انصار کو پہلے اجازت دے دی پھر بن حاشم کو اجازت دی حاشمیوں میں سب سے پہلا جوان جناب علی اکبر آئے جناب علی اکبر آئے سید الشہدان نے فرمایا میں صبح سے منتظر بیٹھا تھا کب میرا شبیہ رسول آتا ہے حسین تو وہ نہیں تھے جنہوں نے بچوں کے لیے عارضویں باندھی ہوئی تھی عزیز امن حسین کی وہ عارضویں نہیں تھی جو میری اور تیری عارضویں ہیں بچوں کے بارے میں کہ بچے کما کے دیں گے حسین کھائیں گے عزیز امن حسین نے اکبر لیا تھا خدا سے دین کے لیے اور آج دین پہ قربان کرنے کا وقت آگیا تجھے پتہ نہیں کہ یہ حسین جو کربلا میں ہے یہ کون ہے یہ تیرہ اور بیرہ وارث نہیں ہے یہ عارضووں کا وارث نہیں ہے ابراہیم کا وارث ہے ابراہیم کون ہے ابراہیم کو خدا نے اسی سال کی عمر میں اسماعیل عطا کیا اسی سال کی عمر میں اسماعیل عطا کیا حسرتوں کا بیٹا خدا سے مانگا ہوا بیٹا جوان کیا پانا بڑھایا جب جوان ہو گیا خدا نے کہا اپنا محبوب قربان کر دے اے ابراہیم محبوب قربان کر دے سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہے وہ قربان کر دے ابراہیم کی آنکھ کھلی دیکھا سب سے بڑا محبوب میرا بیٹا ہے بیٹے کو اٹھایا جگایا زوجہ کو اٹھایا محبوب راہ خدا میں قربان کرنا ہے سبحان اللہ قربان جائیں اس محب و محبوب کے اوپر کہ جب ابراہیم نے مجدہ سنایا جناب اسماعیل نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا کیا فرمایا افعال بمات عمر اے بابا جان جو عمر ہوا ہے وہ کر گزریے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ مجھے سابر کاؤ گے میں اس امتحان میں سابر رہوں گا میں اس امتحان میں سابر رہوں گا اور جب ماں کے پاس گئے سارا جس کو خدا نے اس عمر میں یہ بچہ عطا کیا تھا میں عموماً بچوں سے بڑی عرضویں باندھ کے رکھتی ہیں لیکن ابراہیم عرضووں کی زندگی نہیں بسر کر رہے تھے بندگی خدا کی زندگی بسر کر رہے تھے جب سارا سے کہا تیرا لخت جگر چاہیے راہ خدا میں قربان ہوتا ہے کہا اتنی محلت دے دو میں اس کو تیار کر کے آپ کے ساتھ بہت جائے سارا نے اپنے ہاتھ سے اسماعیل کو تیار کیا جناب ابراہیم لے کر آگئے جناب ابراہیم لے کر آگئے میدانِ عرفہ میں آئے خدا نے کہا یہ قربانگاہ نہیں ہے یہاں پر بیٹھے رہو ابراہیم یہ مارفت کی سرزمین ہے مشعر میں آئے کہا یہ قربانگاہ نہیں ہے جب منا میں آئے وہاں پر آ کر فرمایا یہ سرزمینِ قربانگاہ ہے وہاں پر ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا گلے پہ چھوڑی رکھی اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کی اور خدا کی راہ نے جب چھوڑی چلائی حکمتِ خدا سے وہاں حیوان آ گیا اسماعیل بچ گئے کیوں بچ گئے چونکہ خدا نے جو چیز کٹوانی تھی وہ اسماعیل کی گردن نہیں بلکہ ابراہیم کی محبت کٹوانی تھی ابراہیم نے محبت پہ چھوڑی چلا دی اسماعیل بچ گئے لیکن کربلا میں وارثِ ابراہیم کھڑا ہے فخرِ اسماعیل کو لے کے کھڑا ہے جنابِ علی اکبر جب آتے ہیں فرمایا بیٹا میں صبح سے منتظر تھا کب میرا وارثِ اسماعیل آتا ہے کب میرا زبیح اللہ آتا ہے کب وہ آتا ہے جسے میں راہِ خدا میں پیش کروں جب جنابِ علی اکبر آئے سعید الشوعدہ نے خوشی خوشی اجازت دی لیکن فرمایا بیٹا پہلے جا کر خیام میں بی بیوں سے ودا ہو جنابِ علی اکبر چلے جاتے ہیں خیام میں بی بیوں سے ودا ہو کر آتے ہیں بڑی دشوار ممزل تھی جنابِ زینب صلی اللہ علیہ جب عزرتِ علی اکبر کا کھلا ہوا چہرہ دیکھا تبسم دیکھا سمجھ گئی اکبر کو کوئی بشارت مل گئی ہے پوچھنے لگی بیٹا تیرے چہرے پہ تبسم دیکھ کر مجھے لگتا ہے تجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت مل گئی اکبر فرماتے ہیں ہم آن پوپی اممہ مجھے اجازت مل گئی بی بیوں نے رخصت کیا کس طرح سے رخصت کیا بی بیوں جب وہ بی بیاں جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوا تھا جنابِ زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا اکبر کی زیارت کر لو یہ صرف اکبر کی زیارت نہیں یہ رسول اللہ کی زیارت ہے رسول اللہ کی زیارت تمام انبیاء کی زیارت ہے بی بیوں نے زیارت کی عزیزو جب علی اکبر روانہ ہو گئے بی بیوں سے رخصت ہو کر اپنے بابا کے پاس آئے یہ تنہا مجاہنے کربلا ہے جسے حسین نے خود تیار کیا ہے جسے خود تیار کیا رسول اللہ کی دستار جنابِ اکبر کے سر پہ رکھی اپنی شمشیر حمایل کی نیزہ تھمایا اور پھر اس کے بعد زیرہ بانڈی اور زیرہ بان کر خود رکھا اور جنابِ اکبر کے گھوڑے کی لگام پکڑی سہی دوسرے آدھانے آج منظر بدل جاتا ہے ہمیشہ جب حسین سوار ہوتے اکبر لگام تھامتے تھے آج حسین لگام تھامتے ہیں اور اکبر سوار ہو رہے ہیں اکبر کو سوار کر کے اکبر آنا ہو جاتے ہیں چند قدر حسین چلتے ہیں جنابِ اکبر گھڑ کے دیکھتے ہیں کہا بابا کیوں ساتھ آنا ہے کہا نہیں اکبر بس چاہتا ہو شبیع رسول کی جی مر کے زیارت کرنے ہو شاہر پھر زیارت کا موقع نہ ملے بیتا چلا جاتا ہے جنگ شروع کرتا ہے علی کے پوتے نے علی کی جنگ یاد دلا دی لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اکبر مقتل سے واپس آ رہے ہیں واپس آتے سعید و شہدہ اس کی کھڑے ہوئے کہا بیتا واپس کیوں آ گئے جنابِ اکبر گھڑے سے اتر کر کیا آپ کرتے ہیں بابا جان گرمی کی بری شدت ہے یہ لباس سارا نوہی کا ہے جنگی لباس ہے یہ گرم ہو گیا میرا گلہ خشک ہو گیا اگر دو گھوند بانی مل گئے آج بابا علی کی جنگ کا بدا چکا دوں ان کو حسین علیہ السلام نے بیتے کا سوال سنیا پھر آسمان بھی ترم نگا کی بڑی حسرت کے ساتھ یہ فرمایا اے پرورتگایا اس آخری وقت میں جوان بیتے نے سوال دیا ہے دو گھونٹ پانی ماند رہا ہے لیکن حسین کے پاس پانی نہیں سیدہ سوالدان کیا فرمایا بیتا جب آپ نے زبان نکال میرے موہ میں ڈال دے اکبر نے زبان نکالی حسین علیہ السلام کے موہ میں ڈال دی اور فورم زبان نکالی یہ کہہ کر کہ بابا جان آپ کا موہ تو مجھے زیادہ خوشک ہے اللہ لانت اللہ علیہ الظالمین فصیعلم اللہذین ظلمو ایمون قلبین ینقلبون اللہم بحق اسمکل ازیم الاعظم الاعزل اجلل اکرم پروردگار آبیہ کے محمد وعالی محمد ہمارے اس کا لیل سے ذکر کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت نصیب فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما بانیان مجلس شرقہ و مجلس کے جو مرحومین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں مقام نصیب فرما ان سب کی گناہ میں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پروردگار آبیہ یہ ذکر جو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہے کوئی کمی ہے کوئی کتاہی ہے اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اسے معاف فرما پروردگار آبیہ ہمیں قرآن و عطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما ایک مومن کے لئے التماس دعا کی جا رہی ہے کہ وہ مریض ہیں علیل ہیں پروردگار آبیہ حقی محمد و عالی محمد جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو مکروز ہیں اپنے خزائن غیبیت سے ان کے قرض ادا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سہلے اولاد نصیب فرما جو صاحب بے اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشعر و بلیہ سے محفوظ فرما جو امتحانوں میں مشہول ہیں انہیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما جو اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما جو کسی مشکل و مسئبت میں گرفت آ رہے ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو سفر پہ ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے خاندانوں میں واطن میں واپس پلٹا اندر بیداری و شعور عطا فرما پروردی کہہ رہا ہم سب کو اپنے فرائض و ذمہ داریوں سمجھنے کی توفیق عطا فرما ان تقاضوں اور ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما پروردی کہہ رہا تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما تمام مظلوم امتوں کو نجات عطا فرما بلخصوص ملت فلسطین کو ازادی نصیب فرما ملت کشمیر کو ازادی عطا فرما ملت مظلوم بہرین کو رہی عطا فرما آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما ان کے حمیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما پروردگارہ حضب اللہ کو قبیابی نصیب فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متسل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما اس ملک کے اندر امن و امان برقراب فرما ملک کے اندر دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق خیلانے والوں کو نیست و نابود فرما پروردگا رب آپ کے محمد و آل محمد ازاداران سید الشہد علیہ السلام پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں باہرین میں عراق میں افغانستان میں پاکستان میں پارچنار و کوئٹا اور دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان ازاداری و تشیع اگر لائک اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما جوانان تشیع کے اندر بیداری و شعور نصیب فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علماء اکرام مراجع ازام کے حفاظت فرما خدمت گزاران دین کی توفیق میں اضافہ فرما پروردگارہ مراکز دینیاں و زہائی علمیہ کے حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں دیں اس جنسیلنی کی توفیق نصیب فرما جو مرہومین اس دنیا سے رہلتگار ہیں بانیان مجالس کے جن کے لیے التماس دعا کی گئے سید زہیر عباس قاظمی و دیگر مرہومین آپ اپنے مرہومین کے لیے اس آبادی کے مرہومین کے لیے و بالخص شہداء کے لیے و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما